اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وقفا وسلام علی عبادہ الذین استفاہ درود بھیجے محمد وآلہ جیسے کہ آپ سب لوگوں کے علم میں ہے اور اس سے پہلے بھی کئی دفعہ اس کا تذکرہ ہو چکا ہے کہ ہر سال شب قدر کے موضوع پر ہماری گفتگو ہوتی ہے مدرسے میں اور آج کی رات شب شہادت امیر المومنین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم اصلا یہ اتنی اہم ترین رات ہے کہ اس کی تیاری کافی پہلے سے شروع کر دینی چاہیے آیت اللہ عبدالکریم کشمیری ہمارے مشہور اور رفع میں سے گزرے ہیں وہ فرماتے تھے کہ رمضان کے بعد سب سے افضل ترین مہینہ جو ہے وہ رجب کا مہینہ اس لحاظ سے اگر شب قدر کی تیاری کے حوالے سے گفتگو کی جائے تو تقریباً مدرسے ہی کے چودہ پندرہ کے قریب لیکچرز شب قدر سے متعلق جو ہے وہ موجود ہیں تو اس کی بہت پہلے سے مہینوں پہلے سے سننا شروع کر دینا چاہیے اس کی پریپریشن شروع کر دینا چاہیے کاپی ورک ہو جانا چاہیے دعاوں کی لسٹے تیار ہو جانا چاہیے سارے آمال کیا کیا چیز اس رات کو انجام دینے وہ سب لائن اپ کر کے رکھ لینے چاہیے کیونکہ رات بہت مختصر ہے اور آمال بہت زیادہ ہیں بہت تیز رفتاری کے ساتھ یہ رات گزر جائے گی تو ایک ایک لمحہ اس کا کشید کرنا ہے اور اس سے فائدہ اٹھانا ہے دروس اس سلسلے میں خاص طور پر ضرور سنے جائیں بہت پورا سر قسم کے درس ہمارے قبلہ مولانا صادق حسن صاحب قبلہ ان کے بہت ہی بہترین اس موضوع کے اوپر دروس موجود ہیں تو دیکھیں ہمیشہ ایسے علامہ کا انتخاب درس اخلاق کے سلسلے میں کرنا چاہیے جن کا تصرف ہو جو باقاعدہ جن کی بات کو لوگ تسلیم کریں ان کی بات میں ایک اثر جیسے آخون ملغ غسین قلی حمدانی تین سو اولیاء اللہ کی انہوں نے تربیت کی اور ایک ایسا عجیب درس اخلاق ہوتا تھا ان کا اور اتنا اثر پذیری رکھتا تھا کہ باقاعدہ آیت اللہ حسن زادہ عاملی آیت اللہ محمد حسین طبع طبعی سے یہ بات نقل کرتے ہیں کہ آیت اللہ طبع طبعی فرماتے تھے ایک بار ایک مومن کو ہم نے بہت حواظ باختہ حالت میں نکلتے دیکھا تو اس سے پوچھا ہی کیا تمہاری حالت ہوئی اتنی عجیب حالت کیسے ہو رہی ہے تمہاری تو معلوم یہ چلا کہ وہ ملہ حسین قلی حمدانی کے درس اخلاق میں شرکت کر کے باہر نکل رہا تھا ایسی موت اور آخرت کی یاد دلاتے تھے ایسا تصرف روحی رکھتے تھے اتنا اثر ان کی بات میں ہوتا تھا کہ نظر آتا تھا لوگوں کے اوپر تو ہمیشہ درس اخلاق وغیرہ اسی وجہ سے ہمارے قبلہ مولانا سادی قصن جو ہیں ان کے جو دروس یعنی باقاعدہ ہم یہاں دیکھتے تھے کہ ہمارے یہاں جب مولانا ہی پر کاراچی میں ہوتے تھے تو انچولی کے اندر بھی ان کا ایک درس ہوتا تھا تو باقاعدہ ایک بزرگ یہاں تو انتقال کر گئے ہیں وہ ان کے باقاعدہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے جسم کے بال ان کے کھڑے ہو جاتے تھے لوگ یعنی ایسی ان کی حالت ہوتی تھی کہ لوگ مولانا کا درس بھول کر ان صاحب کو دیکھنا شروع ہو جاتے تھے تو بہرحال اس طرح سے اس کو سننا ہے اس متعلق سیکھنا ہے محنت کرنی ہے اور اس کے اثر کو قبول کرنا ہے دیکھیں محنت کیے بغیر بیس رات میں بہت محنت کرنی ہے پورا رمضان محنت کرنے کا ہے یہاں زیادہ در لوگ سو کر گزارتے ہیں اس کو لیکن یہ پورا زمانہ جو غیبت ہے یہ اصل میں امتحان اور آزمائش کا زمانہ ہے ہمارا یہ جو زمانہ چل رہا ہے امتحان اور آزمائش کا زمانہ ہے اور اس زمانے کے مومنین کی مثال علماء یہ دیتے ہیں کی مثال بلکل ایسی ہے جیسے شبِ آشور امام حسین کے اصحاب کی مثال تھی اللہم اصول رہا محمد امام اس زمانے کو اس طرح سے گزارنے ہی دینا چاہیے کہ بس ٹھیک ہے ہمارے امام غائب ہیں جس طریقے سے بھی ہم لاو بالک زندگی گزاریں علماء فرماتے ہیں کہ غیبتِ امام میں مومنین کی مثال ایسی ہے جیسے شبِ آشور امام حسین اللہ السلام کے اصحاب کی مثال کہ چھلنی سے چھان کر کھرے کو کھوٹے سے الگ کیا جائے گا یہ زمانے غیبت یعنی تبدیل ہوئے بغیر غیبت کا غیبت میں زندگی گزارنے کا اور اسی طریقے سے توبہ کا بھی کوئی مفہوم نہیں اس رات کتنی آپ دعا توبہ پڑھیں گی اور پیسے بھی توبہ کریں گی اور بار بار ستر مرتبہ استغفراللہ واتوباللہ کہیں گی یا مثلا تذبیر پڑھیں گی استغفار کی یاد رکھ لیجئے کہ تبدیل ہوئے بغیر توبہ کا کوئی مفہوم نہیں شبِ قدر میں جو سر پر قرآن رکھ کر عمل کیا جاتا ہے جبکہ سیرت اس کے بلکل برخلاف ہو جیسے کہ برخلاف سیرت آپ کو نظر آرہی جس میں بہت ہم نے آمنڈمنٹ بھی کیے ہیں کہ کوئی زیادہ وہ چیز نہ پھیلے لیکن صرف ایک آپ کو احساس دلانے کے لیے کہ سیرت اگر اس کے بلکل برخلاف ہے اور سر پر قرآن بھی رکھا ہوا ہے تو اس کا کوئی اثر مرتب نہیں ہوگا کسی نے اس مطالق کے خوب جملہ کہا ہے کہ کربلا میں موجود ہونا کربلائی نہیں بناتا ہے کربلا میں فقط حضور اور حاضری سے انسان کربلائی نہیں بنتا ہے تبدیلی کا نام ہے یہاں پر اتنا تبدیل ہونا پڑتا ہے کربلا میں کہ ہر بننا پڑتا ہے تبدیلی لانا پڑتی ہے اگر صرف کربلا میں موجود ہونا فقط کربلائی بناتا تو علماء فرماتے ہیں پہ تو شمر بھی کربلائی لیکن صرف وہاں پر موجود ہونا جب تک انسان اپنے اندر تبدیلی نہ لے کر آئے تو لہٰذا سابقہ زندگی کو بالکل سے تبدیل کرنا ہے اس رات کو تب یہ رات شب سیر و سلوک اور شب عرفان بنے گی تبدیل ہوئے بغیر ورنہ آپ دیکھیں علماء ایک چیز اور بھی فیان فرماتے ہیں کہ گناہ کے متعلق کی بات سب سے زیادہ خطرناک ہے کہ اس کی انجام دہی کے بعد آپ توبہ کو بھی غیر اہم سمجھنے لگیں آج کل گناہوں سے توبہ بھی غیر اہم ہو گئی احساس ہی نہیں کہ میں توبہ کرنی تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ خطرناک بات شاید گناہ سے بھی زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ آپ اس کے لئے توبہ کو غیر اہم سمجھنے لگیں لہٰذا رو رو کر توبہ کرنی ہے خود کو بدلنے کی دعائیں کرنی ہے اور اس حد تک گڑ گڑا کر اور ظلیل ہو کر دعا کرنی کہ وہ قبول ہو جائے یہ جملہ بھی کہا جاتا ہے کہ دعا جب ایڑیاں رگڑنے پر آ جائے تو قبولیت کے زمزم کو جاری ہونا ہی پڑتا ہے تو آپ پوری کوشش کریں کہ اس رات کو کسی طور پر بھی ضائع نہ ہونے دیں اور نازمی طور پر اس رات کو بخشوانے کا ایک سلسلہ اپنا کر لیں اور آئندہ زندگی میں ایک تبدیلی اپنی زندگی میں لانے کا ایک عظم کر لیں ورنہ کتنی ہی شب قدر اس سے پہلے بھی آئیں اور گزر گئیں اور آئندہ بھی آئیں گی اور گزر جائیں گی صرف رٹے رٹائے چند عمال کے علاوہ کوئی تبدیلی اگر آپ کے اندر نہیں آ رہی ہے تو شب قدر سے اس کا مطلب ہے کوئی خاطر خوافائدہ نہیں اٹھایا ہے دیکھیں ہر سال آتی ہے شب قدر ختم تو نہیں ہو گئی نا ایک شخص نے پوچھا تھا امام صادق سے کہ مجھے اللہ مصول اللہ علیہ محمد کہ کیا یہ مخصوص رات تھی جو گزر گئی ہے ہر سال آتی تو امام نے جواب دی اگر شب قدر اٹھا لی جاتی تو قرآن بھی اٹھا لیا جاتا تو شب قدر ہر سال آ رہی ہے اور ہر سال شب قدر جا رہی ہے اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ دیکھیں رمضان جس کے اندر آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی نیند بھی عبادت ہے یعنی جس میں آپ کو سونا بھی آپ کا عبادت ہے اسی رمضان کی رات میں آپ کو زبرستی جگوایا جا رہا ہے ایک منٹ کو بھی نہ سوئیے اور کتنے زیادہ اس کے ثواب اور فائدے ہیں جو پوری رات صرف جاگنے کے ہیں جو پچھلے سالوں کے لیکچرز ہیں تو ہم تفصیل سے بتا چکے تو اسی وجہ سے ابھی صحیح جیسے اب شب قدر آنے والی ہے ابھی صحیح دعا مانگنا شروع کر دیں جو کہ امام خمینی کو استاد جواد ملکی تبرزی کہتے تھے کہ ماہ رمضان کی مہم ترین دعاوں میں سے دعا ہونی چاہیے کہ پروردگار ہمیں شب قدر میں عبادت کی توفیق نصیب فرمائے کوئی ایسی مجبوری نہ آجائے کوئی ایسی پریشانی نہ آجائے کہ ہم اس رات کو عبادت نہ کر سکیں عامال انجام نہ دے سکیں مسلسل یعنی اتنی اہم ترین رات ہے کہ اس فقط اور فقط اس رات میں عبادت کی اور دعاوں کی توفیق آپ کو نصیب رہے اچھا اب کیسے اپنی ساری دعاوں کو قبول کروایا جائے آیت اللہ بہجت ایک بڑی اچھا ایک طریقہ بتاتے تھے دیکھیں بعض اوقات ہوتا ہے دعاوں کے سلسلے میں بھی کہ انسان کو یہ پتہ نہیں چل پا رہا ہوتا کہ پتہ نہیں میری دعا قبول ہوگی یا قبول نہیں ہوگی آدمی تھوڑا سا پریشان ہوتا ہے کہ میری دعا قبول ہوگی پتہ نہیں قبول نہیں ہوگی وہ فرماتے تھے ایک طریقہ ایسا ہے کہ سو فیصد اس سے دعا قبول ہوتی اور ختمان قبول ہو جاتی وہ فرماتے تھے کہ جو بھی آپ کی حاجت ہو آپ یہ کہیں کہ پروردگار یہ حاجت کسی بھی مومن یا مومنہ کی ہو یا اس کے مشابہ کوئی اور حاجت کسی مومن یا مومنہ کی ہو اور کوئی تنگی اور مشکل ہو تو ان سب کی دعاوں کو قبول کر لے اور ان کی مشکلات کو دور کر دے اپنا ذکر بھی نہ چاہے اس کے اندر نہ کریں آپ یہ جو حاجت ہے یہ جس بھی مومن اور مومنہ کی ہو یا یہ مشکل جس مومن اور مومنہ کی بھی ہو تو اس کی مشکل کو دور کر دے اور اس کی حاجت کو قبول کر لے وہ فرماتے ہیں اسی وقت ایک فرشتہ خلق ہو جاتا ہے جو فوراں یہ دعا اس شخص کے اپنے حق میں قبول کروا دیتا ہے تو فرماتے تھے اللہم صلی اللہ علیہ محمد اللہ علیہ محمد سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس میں آپ تمام جتنی بھی دعایں آپ کے پاس ہیں یہ دوسروں کے لیے کریں وہ خود بخود ہر دعا کے لیے فرشتہ پیدا ہوتا رہے گا جو آپ کے اپنے حق میں اس دعا کو قبول کروا دے گا ظاہر ہے فوراں دعا کا فرشتہ خلق ہو رہا ہے تو کیسے ممگینے کہ اللہ نے اس کی غرض خلقت یہ رکھی ہو کہ آپ کے لیے دعا کر کے اسے قبول کرواے تو اس اپنی غرض خلقت کو پوری نہ کریں تو یہ دعا یہ جو رات ہے یہ دعاوں کی قبولیت کی رات ہے یہ اپنی قسمت کو لکھوانے کی رات ہے دیکھیں ہمارے پاس دعائیں کرنے کے لیے زبان تو ہے لیکن اتنی ساری جو ہماری پچھلے گناہ ہیں بدعمالیاں ہیں اس میں ہمیں بعض اوقات یقین نہیں ہوتا کہ ہماری دعائیں قبول بھی ہوں گی یا قبول نہیں ہوں گی علماء فرماتے ہیں کہ خاص طور پر بیسے تو پورا خاندان اہل بیت کا واسطہ ہی ایسا ہے کہ جو دعاوں کو قبول کرواتا ہے البتہ فرماتے ہیں چار پانچ واسطے علل خصوص ایسے ہیں کہ جو دعاؤں کی قبولیت کے لیے از حد کارامت اور ان کے رد ہونے کا پھر دعا کے کوئی امکان ہی نہیں ہوتا تو اس رات کو جتنی بھی آپ دعائیں پڑھیں گی اور دعائیں اپنے لیے کریں گی سب لوگوں کے لیے دعا کریں گی اس میں علل خصوص یہ چار پانچ واسطے آپ دعا کے شروعی میں ان کا واسطہ و توسل اختیار کریں اور اس کے بعد جو چاہیں پھر دعا مانگیں اور ویسے تو سارے ہی جب بھی یہ وجہ ہے کہ جو آپ عمال قرآن کرتی ہیں بے کا یا اللہ اور بے کا یا محمد اور بے علین اور بے فاطمتہ بالحسانی اور بالحسینی وہ سارے واسطے ہی تو ہیں تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں لیکن اس میں بھی چار پانچ واسطے خاص طور پر جس میں سے ایک واسطہ توسل حضرت امیر المومنین اللہ علیہ السلام ہر شخص کے دل میں امیر المومنین کے لیے جو محبت مومن کے دل میں پائی جاتی ہے اس کا دل ان کی محبت سے لبریز ہوتا ہے اور یہی کیفیت ہمارے علامہ کی بھی آقا جعفر آقا مجتحدی یہ عرفہ میں سے گزرے ہیں یہ آیت اللہ عبدالکریم کشمیری کے مطالق یہ بات فرماتے تھے اس حد تک حضرت امیر المومنین سے اتنا والحانہ عشق کرتے تھے کہ جب بھی گھرپ میں آتے تھے حرام امیر المومنین سے تو ایسا لگتا تھا کہ گمبت حضرت امیر المومنین کے جو روزے کا ہے وہ اپنے ساتھ ہی گھر لے آئیں یہ ان کی کیفیت تھی محبت کی اور انہی عبدالکریم کشمیری کی مطالق جو کتاب لکھی گئی روح و رحان اس کے اندر آیت اللہ عبدالکریم کشمیری کا ایک مکاشفہ نقل ہوا ہے مکاشفہ دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ انسان خواب کی حالت میں کوئی چیز دیکھتا ہے اور ایک یہ ہے کہ خواب اور جاکتی آنکھوں کے درمیان میں ایک چیز ہوتی ہے جسے مکاشفہ کہتے ہیں انہوں نے خواب میں دیکھا اللامہ میر حامد حسین لکھنوی یہ انڈیا کے لکھنو کے انتہائی عظیم اور بزرگ علماء میں ان کا شمار رہا ہے شیعت کے جن کو صاحب عبقات الانوار بھی کہا جاتا ہے عبقات الانوار ان کی کتاب کا نام ہے تو جب شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے توفہ اصنا شریع شیعوں کے خلاف ایک کتاب لکھی تھی تو اس کا جواب اللامہ میر حامد حسین لکھنوی نے عبقات الانوار کے نام سے دیا تھا اور اس کے مختلف چھپتے رہے ہیں وہ عبقات الانوار چاہید مکمل طور پر ابھی تک پرنٹ بھی نہیں ہوئی ہے کچھ اس کے اجزاء ابھی تک ایسے ہیں کہ جو کہ شائع نہیں ہوئے ہیں اور اس حد تک اللامہ میر حامد حسین لکھنوی جن کی یہ قبر مبارک ہے دین کی اتنی خدمت کی تھی اتنی خدمت کی تھی کہ اتنا مطالعہ کرتے تھے اتنا مطالعہ کرتے تھے کہ انتہائے بزرگ ہو گئے تھے بوڑے ہو گئے تھے بیمار ہو گئے تھے کہ بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تھے تو موٹی موٹی کتابیں اپنے سینے پر رکھ کر جو ہے وہ مطالعہ کرتے تھے یہاں تک کہ جب انتقال ہوا ہے اور غسل خانے جب لے جائے گئے ہے اور جب ان کو غسل دینے لگے تو دیکھا کہ سینے کے اوپر باقاعدہ ایک بہت گہرا گڑھا پڑھا ہوا تھا کتابوں کو سینے پر رکھنے کی وجہ سے گڑھا پڑ گیا تھا باقاعدہ تو اس حد تک اتنا کام انہوں نے کیا تھا تو آیت اللہ عبدالکریم کشمیری فرماتے ہیں کہ میں نے عالم مکاشفہ میں دیکھا کہ علامہ میر حامد حسین لکھنوی مرہوم وہ میرے گھر میں ہی موجود ہیں اور ان کے سینے پر سبز رنگ کا ایک کپڑا ہے جس کے اوپر ایک عبارت لکھی ہوئی ہے اچھا علامہ میر حامد حسین لکھنوی ان کو صاحبِ عبقات الانوار ان کی جو کتاب ہے کہ امیر المومنین کے لیے اور جو بحثِ امامت تھی اس کا باقاعدہ یعنی انہوں نے ایسا مارکت الارہ جواب دیا ہے کہ لوگ حیران ہو جاتے ہیں اس کتاب کو پڑھ کر کہ بعض اوقات آیت اللہ مرشن نجفی کہتے تھے کہ آیت اللہ عبدالحسین الامینی کی کتاب جو القدیر ہے وہ اس سے بھی ان معنوں میں عبقات الانوار اوپر ہے کہ علامہ امینی کے سامنے تو عبقات الانوار جیسی کتاب موجود تھی لیکن جس وقت علامہ میر حامد حسین لکھنوی نے اس کا جواب لکھا ہے جب وہ عبقات الانوار لکھ رہے تھے تو ان کے پاس اس طرح کی کوئی کتاب سامنے نہ تھی اس لحاظ سے آیت اللہ مرشن نجفی اس کتاب کو آیت اللہ امینی کی کتاب الغدیر سے بھی بہت سے اعتبارات سے مقدم سمجھتے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ان کے سبز رنگ کا ایک کپڑا ان کے سینے کے اوپر رکھا ہوا ہے جس کے اوپر ایک چیز لکھی ہوئی ہے باقاعدہ اس کے اوپر ٹی وی پروگرامز بھی آتے ہیں اور علی کی محبت ایک ایسی نیکی ہے جس کے ساتھ کوئی خرابی اور بدی جس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی اور بغز علی ایک ایسا سعیہ اور ایک ایسی برائی ہے جس کے ساتھ کوئی نیکی فائدہ نہیں پہنچا سکتی تو کہنے یہ باقاعدہ یہ جملہ ان کے سینے کے اوپر لکھا ہوا تھا اس حد تک ہمارے علماء نے امیر المومنین علیہ السلام کے لئے کام کیا ہے اور اس کے بعد دیکھیں ہمارے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ سب کے سب دعوی محبت تو کرتے ہیں اور بغیر کچھ کیے کوئی بھی مولا کی ایک خدمت کیے بغیر جوار معصومین میں آلائلین میں جگہ مانگ رہے ہوتے ہیں اپنے دعاوں میں یہ سارے علماء جنہوں نے اپنی پوری زندگی اس کو پر لگائی ہیں کتنا کچھ امیر المومنین کی خدمت کر کے گئے ہیں تو کچھ سبق ان سے لینا چاہیے کوئی کسی معینوں میں کوئی خدمت تو دین کی آپ اور ہم کر کے جائیں تاکہ کچھ سرخرو ہو سکیں تو گئی وجہ ہے کہ آیت اللہ کوہستانی جو کہ خود ایک بڑے مشہور اور رفعہ میں سے گزریں وہ بھی یہ بات فرماتے تھے کہ اللہ نے فقط صرف اور صرف ایک ہی علی بنایا ہے اور الحمدللہ وہ ہمارا امام ہے جس کی ولایت کے اوپر اعتقاد رکھنا واجب ہے جس کی ولایت پر اعتقاد رکھے بغیر کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکتا کہ اس کے کوئی آمال قبول نہیں ہو سکتے اور اس ولایت کے پروانے کے بغیر جنت میں داخلہ ہی ناممکن ہے پول سرات سے گزرنے کا پرمیٹ وہ ان کے ولایت آمال کی قبولیت کا دار و مدار ہے اسی کے اوپر یہی وجہ ہے کہ بڑا مشہور جملہ ہے ان کا آیت اللہ محسن قراتی کا کہ بڑے اچھی مثال دیتے ہیں مثالوں کے تو شہنشاہ سمجھے جاتے ہیں محسن قراتی تو فرمانے لگے کہ لوگ اکثر یہ آ کر سوال کرتے ہیں کہ بھئی یہ کیسے ممکن ہے انسان سارے آمال پوری زندگی کے نیک آمال آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ قبول نہیں ہوں گا اگر ولایت علی نہیں ہوگی تو اس کو بڑے اچھے طریقے سے وہ سمجھاتے ہیں کہتے ہیں مثال اگر کوئی پولیس والا آ کر آپ سے گاڑی کا لائسنس طلب کرے ٹرافک پولیس والا اور آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہ ہو لیکن آپ اس کے بجائے اپنی ساری میڈیکل فٹنس کی رپورٹس اس کو دکھاتے رہیں وہ نہیں مانے گا گھر کے کاغذات دکھا دیں دس ہزار گس کے گھر کے وہ تب بھی آپ کو نہیں جانے دے گا آپ اپنی پی ای جی کی ڈگریوز کو دکھا دیں تب بھی وہ آپ کو جانے نہیں دے گا اور لائسنس طلب کرتا رہے گا یہاں تک کہ وہ کہہ رہیں کہ اگر آپ نوبل پرائس بھی آپ کو ملا ہوا نوبل پرائس بھی اگر آپ ان کو دکھائیں تب بھی وہ آپ کو جانے نہیں دے گا حتیٰ کہ اگر کوئی مجتحد ہے وہ اپنی اجتحاد کے تمام اجازے بھی دکھا دے تب بھی پولیس والا جانے نہیں دے گا اسے ڈرائیونگ لائسنس ہی چاہیے ہوگا تو فرماتے ہیں بلکل اسی طریقے سے کوئی دوسرا عمل قبول نہیں کیا جائے گا لاکھ آپ سب چیزیں دکھاتے رہیں قیامت میں آپ نمازیں اپنی دکھاتے رہیں روزیں دکھاتے رہیں حش دکھاتے رہیں سارے نیکیاں دکھاتے رہیں لیکن ولایت علی کا پروانہ اگر آ کسی کے پاس نہیں ہے تو اس کا چالان ضرور ہوگا اور اس کا کوئی دوسرا عمل قبول نہیں کیا جائے گا جس طریقے سے ٹرائفک پولیس والا لائسنس طلب کر رہا ہوتا ہے کوئی اور چیزیں نہیں دیکھ رہا ہوتا تو انہی کے تمام واسطے اور وسیلے آپ کو اس رات کو دینے ہیں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے اللہم صلی اللہ محمد اور ان کے واسطے اور وسیلے سے تو اپنے لئے تو چھوڑیں غیروں تک کے لئے اگر ان کا واسطہ اور وسیلہ دیا جائے جو ان کو نہیں مانتے ہیں ان کے لئے بھی تو وہ ان کے لئے بھی دعائیں قبول کر لیتے ہیں ابھی جن کا ذکر ہوا صاحب الغدیر علامہ عبدالحسین الامینی ان کے مطالق ملتا ہے خود انہوں نے اپنا واقعہ بین کیا کہ عراق کا اُت زمان میں جو وزیر ثقافتی امور تھا عراق میں سنی وزارہ بھی ہوتے ہیں ظاہرہ مکس ٹائپ کی گورنمنٹ ہوتی ہے وزیر ثقافتی امور جو تھا وہ غیر شیعہ مسلمان تھا اس کی ایک ہی اولاد تھی اتنی شدید بیمار ہو گئے کہ تمام عطب بار ڈاکٹرز نے منا کر دیا کہ نہیں اب یہ صحیح نہیں ہو سکتا اب اس کو مزید تکلیف نہیں دو گھر کے کسی ایک کونے میں ڈال دو تاکہ آسانی کے ساتھ اس کا دم نکل جائے ہر جگہ سے ناؤمید ہو گیا اور کسی نے اس کو علامہ عبدالحسین الامینی کا بتایا کہا کہ وہ اپنے آقا اور مولا کا بہت زیادہ دم بھرتا ہے اور کہتا ہے کہ یعنی کسی کو ان سے برطر نہیں سمجھتا ہے اور پوری دنیا کی کتب خانوں کو اس نے کھنگال ڈالا ہے ان کی ولایت کے لئے اور کتاب لکھی الغدیر کے نام سے تو باقاعدہ اس وزیر ثقافتی امور نے پوری ایک خط لکھا علامہ عبدالحسین الامینی کو اور اس کے اندر یہی بات تمام اپنے بیٹے کی لکھی اور لکھا کہ آقا امینی میرا بیٹا مر رہا ہے تبیبوں نے ہاتھ اٹھا لیا ہے کیا آپ اپنے مولا سے شفا دلوا سکتے ہیں بس ایک مختصر سا خط اس نے لکھا وہ خط کوئی شخص علامہ امینی کے پاس لے کر آیا اور دروازے کے باہر انتظار کر رہا تھا کہ اس کا جواب دے دیں علامہ امینی نے فوراں اسی وقت خط کو اٹھایا اور اس کے پیچھے اس کا جواب لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم خدا نے برکت امیر المومنین کی وجہ سے تیرے بیٹے کو شفا دے دی ہے اچھا یہ نہیں لکھا کہ خدا شفا دے دے گا خدا نے برکت امیر المومنین سے تیرے بیٹے کو شفا دے دی ہے اور بس یہ لکھ کر خط کو بھیج دیا وہ شخص خط لکھ گیا وزیر ثقافتی امور کے گھر اور ادھر علامہ اسی وقت اسی وقت روزہ حضرت امیر المومنین اللہ الصلاة والسلام پہنچ گئے اور ذریعہ امیر المومنین کے سامنے آ کر ایک جملہ کہا کہا کہ مولا ایک حوالہ بھیج دیا ہے خلاصہ بس یہ ہے کہ عزت رکھ لیجئے اچھا اس ادھر وزیر ثقافتی امور کو وہ خط ملا اس نے پڑھا پڑھ کر بھاگتا ہوا اپنے بچے کے کمرے میں گیا دیکھا کہ وہ بستر مرک پر لیٹا ہوا بچہ حشاش بشاش بستر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے تو حضرت امیر پر پورے یقین اور اتمنان کے ساتھ پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ ان کا وسیلہ دے کر دعا کریں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کوئی امکان ہی نہیں ہوگا کہ اس شب قدر کے اندر حضرت امیر کا واسطہ اور وسیلہ بنایا جائے اور پھر بھی دعا رد ہو جائے دیکھیں ایک طریقہ اور بھی دعاوں کو قبول کروانے کا علماء بھی اس کو اپلائی کرتے ہیں جس زمانے میں یہ ہمارا نیا مدرسہ بنا نہیں تھا اور ہم قرائے پہ قریب بھی میں ایک چھوٹی اس لحاظ سے جو اتنا اس میں اتنی سہولیات نہیں تھی مدرسہ تھا تو علماء قیل الغربی صاحب ایک دفعہ یہاں تشریف لائے تھے تو علماء کا بھی ایک طریقہ کار رہا ہے کہ ہمیشہ انتہائی پور یقین انداز میں دعا کرتے ہیں اس وقت امکان بھی نہیں تھا کہ اس سے بہتر جگہ بھی ہم کو مل جائے گی تو ہم نے اس وقت ان سے کہا تھا کہ آپ دعا کریں کہ کوئی مدرسہ کا صحیح انتظام ہو جائے تو انہوں نے کہا انشاءاللہ اسی سال مدرسہ کا آپ کا بہترین مدرسہ کا انتظام ہو جائے پورے یقین کے ساتھ یہ واقعتاً ایسا ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے انسان دعایہ کلمہ دوسرے کے لئے نکال دے میں نے ذاتی طور پر اس قسم کے جب یہ چیز ان سے سیکھی تو ذاتی طور پر اس کا تجربہ کر کے دیکھا کہ کوئی بھی آکا آپ سے کہے کہ دعا کر دیجئے فلان بیٹی کی شادی ہو جائے کچھ ہو جائے آپ کہیں انشاءاللہ چند مہینوں کے اندر ہی بہترین رشتہ آئے اور واقعتاً آ جاتا ہے کیونکہ آپ اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے ایک دفعہ کہہ دیجئے اسی طریقے سے حضرت امیر المومن کا واسطہ اور وسیلہ دیکھیں نکال دیں مو سے وہ بات شک و شوبے والی بات نہ رکھیں پور اعتماد کے ساتھ انشاءاللہ بس بہت ہی جلد یہ والا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ اسی سال دیکھئے یہ ہو جائے گا انشاءاللہ سارا قرض آپ دیکھیں گے چند مہینوں میں آدھا ہو جائے گا اور غیبی اضباب مہیا ہو جاتے ہیں پروردگار کی مدد آتی اس کے لئے تو منٹور سیکنڈز کا بھی کام نہیں ہے تو بس ایک دفعہ آپ کا پور یقین طریقے سے آپ کو اب اس وسیلے کو استعمال کریں تو جب ہی کہا جاتا ہے یہ جملہ ہے باقاعدہ علماء فرماتیں کہ اصل استجابت دعا اعتقاد ہے جتنا آپ کا اعتقاد مضبوط ہوگا دعا پر اتنا ہی زیادہ دعا کی قبولیت بڑھتی چلی جائے گی شک و شوبے کے اندر دعا کرنا وسیلہ بھی لگا رہے ہیں اور اس کے باوجود بھی آپ شک و شوبے کا شکار ہیں کہ امرو المومنین کا واسطہ اور وسیلہ دے دی ہے پھر بھی شاید دعا قبول نہ ہو تو اس کا مطلب ہے آپ کے اعتقاد کے اندر کمزوری زوف پائے جاتا ہے شک و شوبے کو بلکل ہٹا دیجئے اور اس کے بعد دعا کریں کہ بس پروردگار میں نے ان واسطیوں کا وسیلہ واسطہ دیا ہے امکان ہی نہیں کہ میری دعا رد ہو جائے پھر دیکھیں کیسی دعا قبول ہوتی تو ایک تو حضرت امیر کا واسطہ تمام دعاوں کے سلسلے میں دوسرا واسطہ حضرت امام حسین علیہ الصلاة والسلام علامہ محمد حسین طبع طبعی فرماتے تھے کہ دو کام ایسے ہیں جو رفعہ حجابات کرتے ہیں رفعہ حجابات اور یہ دونوں کام عظیم نعمتیں فرماتے ہیں ایک تو محبت اور توجہ کے ساتھ تلاوت قرآن کرنا یہ حجابات کو دور کرنے والی چیز ہے حجابات جتنے آپ کی اور پروردگار کے درمیان پردے پڑے ہوئے نا اگر انسان بہت خوشو خوضو کے ساتھ تلاوت کرے تو یہ حجابات کو برطرف کرتی ہے اور خود بہت بڑا وسیلہ ہے قرآن دعاوں کے قبولیت کے لئے اور دوسرا فرماتے تھے کہ توسل حضرت عبا عبداللہ حسین علیہ السلام اور فرماتے تھے کہ یہ چیزیں ذہن کی صفائی بھی کرتی ہیں رفعہ حجابات بھی کرتی ہیں اور ذہن کی صفائی بھی کرتی ہیں ہمارے دماغ کے اوپر جو جالے تن جاتے ہیں اور گرد و غبار آ جاتا ہے اور گناہوں کی کسافتیں آ جاتی ہیں توسل حضرت عبا عبداللہ حسین اس کو بھی دور کرتا حجابات کو برطرف کرتا یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ علیہ آقا قاضی فرماتے تھے کہ میں اگر کسی بھی مقام پر آج تک جو پہنچا ہوں تو دو چیزوں کی وجہ سے پہنچا ہوں ایک تو قرآن کریم کی وجہ سے اور زیارت حضرت سید و شہدہ کی وجہ سے یعنی جتنے بڑے بڑے مقامات کو علماء نے حاصل کیا ہے ان میں دو چیزیں علالخصوص ہیں قرآن کریم کی زیارت اور زیارت سید و شہدہ تو ان کا واسطہ اور وسیلہ جب بھی دیا جائے اور اسی طریقے سے آیت اللہ تبا تبای بھی یہ بات فرماتے تھے کہ جو بھی معنوی اور روحانی حوالے سے کسی مقام پر پہنچا ہے تو وہ امام حسین کی زیارت یا ان کے توصل کے نتیجے میں پہنچا ہے یعنی ایک دفعہ ان کا توصل اختیار کر کے دیکھیں بڑے بڑے مانوی مقامات کے اوپر انسان پہنچ جاتا ہے روزانہ کے دعاوں میں بھی مام حسین کو اپنا واسطہ اور وسیلہ قرار دیں ایک ہوتا ہے نماز کے بعد ہم رٹے رٹائے انداز سے دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں ہمیشہ واسطے اور وسیلوں کا ذکر پہلے کریں ان کا پروردگار عالم کو واسطہ دیں ان کے حوالے سے پھر اس کے بعد دعا کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ایک بہت مشہور عالم گزرنے شیخ عبداللہ البحرانی جو کس صاحبِ عوالم کہلاتے ہیں بہت مشہور ان کے کتاب ہے العوالم العلوم وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے نا کہہ رہے ہیں یہ والی جو آیت ہے یہ فقط اور فقط امام حسین علیہ السلام کے لئے فقط ان کے لئے وہ فرماتے ہیں اس آیت کے ذریعے اپنی نماز کو امام حسین کی نماز سے متصل کر سکتے ہیں بڑی اہم بات بتائی کہتے ہیں یہ والی جو آیت ہے اس آیت کو آپ امام حسین جب اس آیت نماز پڑھنے لگیں اور اس آیت کی آپ تلاوت کریں شروع میں نماز کے شروع ہونے سے پہلے تو اگر آپ نے یہ آیت تلاوت کی تو آپ کی نماز امام حسین کی نماز سے متصل ہو جائے گی اور اللہم صلی اللہ علیہ محمد یہ بھی اس آیت کو پڑھیں اور اس آیت کو پڑھنے کے بعد امام کو سلام کریں خود بخود امام سے توصل پیدا ہو جائے گا اور وہ دعا کا کوئی امکان نہیں رہے گا کہ وہ دعا رد ہو جائے اور وہ نماز جس سے پہلے یہ آیت پڑھی جائے گی خود بخود امام حسین کی نماز سے متصل ہو جائے گی تو خود سوچ سکتے ہیں کہ ادم قبولیت کا کوئی امکان ہی باقی نہیں رہے گا تو دیکھیں شب قدر میں بھی آپ کو مغربین کی نماز پڑھنی ہے اور دو رکعت نماز شب قدر بھی پڑھنی ہے آج ہی رات تو اس توصل کو آپ ضرور اختیار کریں کیونکہ امام حسین اپنے خون سے اس دین کی آبیاری کر چکے خود علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی امام حسین سے پوچھے کہ مولا آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ خوشی کا موقع کونسا تھا بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی پوچھا جائے کہ امام حسین کی زندگی میں سب سے خوشی کا موقع کونسا تھا جب آپ کا نشات اروج پر تھا تو علماء فرماتے ہیں یقیناً وہ آپ کی مقتلگاہ تھی مقتلگاہ امام حسین وہ امام حسین کی زندگی کا سب سے نشات کا لمحہ تھا جہاں آپ نے کلے باطن کا مشاہدہ کیا تھا اور وہ مخلصانہ فریاد بھی بلند کی تھی اس قدر امام حسین اپنی مقتلگاہ میں توحید میں اس قدر ڈوب گئی تھی کہ ایک موقع پر جب شیمر ملون بھی آپ کے اوپر سوار ہو گیا تھا تو آپ نے توجہ نہیں کی تھی اور ایک خاص کیفیت ہوتی ہے نا انسان کے اوپر مثلاً کوئی خانے کعبہ پہلی دفعہ جائے اور کعبے کی طرف نگاہ اس کے سامنے سے دس لوگ بھی گزر جائیں اور بعد میں آگر شکایت کریں کہ ایرام نے آپ کو سلام کیا تھا آپ نے جواب ہی نہیں دیا تو آپ قسم کھانے کو تیار ہو جاتے ہیں کہ میں نے آپ کو دیکھا ہی نہیں تھا میں نے آپ کی آواز ہی نہیں سنی تھی تو بالکل یہی بات امام کے ساتھ تھی کہ امام اس قدر ایسی کیفیت کے اندر آ گئے تھے کہ حضرت عباب دلالہ الحسین نے جب محسوس ہی نہیں گیا کہ اس سینے کے اوپر وہ چڑھ کر بیٹھ گیا اور جب توجہ کی تو دیکھا شمر ملون سینے کے اوپر سوار ہے اس طرح اتنا توحید کے اندر ڈوب گئے تھے تو اپنی اس نماز کو اپنی ان تمام دعاوں کو امام حسین علیہ السلام کے توصل سے شرف قبولیت جو ہے وہ بخشوائیں ان کا واسطہ اور وسیلے کا طریقہ بھی آپ کے سامنے ذکر ہوا تیسرا وسیلہ علماء کہتے ہیں کہ جب یہ رات شبش سہر و سلوک و عرفان بنے گی اور تمام آپ کی دعاوں کو قبول کروائے گی جب آپ وسیلہ حضرت فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ دیں گے آپ ہی حقیقت شب قدر بھی ہیں آپ ہی کا وسیلہ اور توصل دعاوں کو قبول کرواتا ہے باقیقتہ جو کتاب لکھی گئی ہے نوربان آسمان کے نام سے اس میں آیت اللہ سید رضا بہدینی وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ جس درخواست پر بھی حضرت زہرہ کے دستخط ہو جائیں اس پر گویا رسول اور آئمہ کے دستخط بھی ہو گئے یہ سمجھ جائیے کہ اس پر رسول اور آئمہ نے بھی دستخط کر دی جس دعاوں کی درخواست پر حضرت زہرہ نے دستخط فرما دیئے بس خود بخود پیغمبر اسلام اور تمام معصومین کی دستخط بھی اس پر ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ ایسی بات ہے جس میں کوئی کلام نہیں کوئی کلام نہیں کوئی دوسری بات نہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے علامہ خاص طور پر جو آیت اللہ وحید و خورہ سانی ہے باقیقتہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی یہ چاہتا ہے کہ روز قیامت حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ کے والد کی شفاعت اسے حاصل ہو اور جان کنی کے وقت ان کے شہر امیر المومنین علیہ السلام کا دیدار ہو اور صدیقہ کبرہ صلی اللہ علیہ کی دعا شامل حالو اس قبر کی تنہائی اور وحشت میں جہاں اس کے علاوہ کوئی امید نہیں تو اسے چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو بنت رسول کی شایان شان عزداری کو برپا کرے اس امید سے کہ وہ ان کے فرزندوں کے دلوں کے زخموں کے لئے مرہم ہو تو آپ نے فرمائے کہ یہ جلوس اور مجالی سے عزا اس آیت قل لا صلوکم علیہ حجرن اللہ المودت فی القربہ کا مزداق ہے تو حضرت زہرہ کا توصل حضرت زہرہ کے مطالق اتنی زیادہ تاقیدات علماء کرتے ہیں ان کے واسطے اور وسیلے سے اب جو بھی دعا مانگیں گی وہ لازمی طور پر قبول ہو جائے گی اور اس حد تک کہ آیت اللہ سید مرتزہ رضاوی کشمیری یہ کشمیر کے علاقے کے تھے اور یہ ملہ حسین قولی حمدانی کے شاگردوں میں سے تھے یہ خود وہ رفع میں تھے وہ فرماتے تھے کہ ایک دفعہ رمضان ہی کے دن تھے افطار کے بعد ملہ حسین قولی حمدانی جو ہے وہ مدرسے میں فجر کے قریب جو ہے وہ پہنچے اور نماز جماعت فجر کی مدرسے کے اندر ہوتی تھی چاہ بھی گھر بھول آئے اب لوگ سارے باہر کھڑے ہوئے ہیں اتنا وقت بھی نہیں تھا کہ گھر واپس جاتے اور چابی لے کر آتے تو اپنے آنے والے جو ساتھ میں افراد تھے ان کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ مشہور ہے کہ مادر موسیٰ کا نام لینے سے تعلیٰ کھل جاتے ہیں تو کیا ایسا ممکن ہے کہ میں فخر مادر موسیٰ حضرت زہرہ سلام اللہ علیہ کا نام لوں اور تعلیٰ نہ کھلے کہہ رہے ہیں ابھی جملہ مکمل نہیں ہوا تھا کہ اسی وقت مدرسے کا تعلیٰ خود بخود آواز آئے تو اس شب قدر میں ہماری قسمتوں کے بند تعلی حضرت زہرہ کے توصل سے نہائیت آسانی کے ساتھ کھل سکتے ہیں پوری کوشش کریں بار بار دعاوں کے اندر حضرت زہرہ کا واسطہ اور وسیلہ دیں پھر آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے یہ تعلیٰ کھلتے ہیں اس کے بعد اگلا وسیلہ دینا ہے حضرت ابو الفضل عباس علامدار علیہ السلام واقعی یہ صلاوات رمضان والی صلاوات لگ رہی ہیں حضرت ابو الفضل عباس علامدار حضرت ابو الفضل عباس علامدار جن کی تعریف کے لیے کسی نے جملہ صحیح کہا ہے کہ ابو الفضل عباس کی تعریف یہ ہے کہ وہ شخص جس کی تلوار میان میں ہو اور دشمنوں کی نیند حرام ہو اسے ابو الفضل عباس کہتے ہیں تلوار نکلی ہوئی نہ ہو تلوار میان میں ہو اور دشمنوں کی نیند حرام ہو جن کا بار بار اکثر تذکر رہا تھا اور ظاہر اخلاق کی گفتگو ہو رہی ہے تو علامہ اخلاق کا تذکرہ کیوں نہیں آئے گا وہ یہ فرماتے ہیں کہ جس زمانے میں ان کے جوانی کا دور تھا یعیت اللہ علیہ آقا قاضی کی جوانی کی تصویر فرماتے ہیں کہ میں اس وقت حرم حضرت ابو الفضل عباس میں نماز کے لیے تیاری کر رہا تھا اور نماز میں نیت باننے ہی والا تھا کہ ایک دیوانہ سا شخص میرے پاس آیا اور اچانک سے آ کر ہنس کے مجھ سے کہنے لگا بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی وضو تو کر کے آ جاؤ کہہ رہے میں حیران اور پریشان رہ گیا اچھا عام طور پر وہ افراد جو کہ دائم الوضو رہتے ہیں وہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ وضو ٹوٹنے کے بعد بھول جاتے ہیں دوبارہ وضو مثلا اگر نہیں کیا تو نماز کے لیے کیونکہ ہر وقت آدھی ہوتے ہیں کہ بس وضو تو ہے اور نماز کے لیے کھڑے ہوگئے یہی کیفیت علیہ آقا قاضی کی بھی تھی کہہ رہے میں نے واقعی غور کیا تو میں وضو ٹوٹنے کے بعد میں نے دوبارہ وضو نہیں کیا تھا اب آپ دیکھیں گا حضرت عبول فضل عباس کے در کے دیوانے بھی ایسے عرفہ ہوتے ہیں تو کہہ رہے میں نے وضو کر کے آیا اور نماز عدا کرنے لگا نماز کو جب میں نے ختم کیا تھا وہ دیوانہ پھر آیا میرے پاس اور آ کر کہنے لگا میرے کان میں کہ عبول فضل عباس تمام اولیاء خدا کی پناہ گاہ ہیں جو مشکل حل کروانا ہو حضرت عبول فضل کے پاس جا کر ان سے حال دل کو ہو تمہارے مشکل حل ہو جائے گی علی آقا قاضی فرماتے ہیں کہ میں نے اٹھارہ سال تک ریاضتیں کی تھی اٹھارہ سال مگر مجھے لگ رہا تھا کہ میں جیسے روحانیت کے خاص مقام پر آ کر رک گیا ہوں آگے نہیں بڑھ رہا ہوں اور روحانیت کا دروازہ کھل نہیں رہا ہے میں تمام نماز روزے اسکار دعائیں زیارات تلاوت لیکن لگ رہا تھا کہ ان تمام عمال سال کو انجام دینے کے بعد بھی عشق پروردگار کی اس قیفیت کے اوپر میں نے ہی پہنچ پا رہا ہوں کہ جو مجھے حاصل ہو جانی چاہیے تھی اور میں گویا اکلاس ناؤمید ہی ہونے لگا تھا دیوانے نے کان میں جب یہ آ کر کہا کہ حضرت عبول فضل رباس سے توصل کیوں نہیں اختیار کرتے ہو اور اپنی حاجت ان سے کیوں نہیں کہتے ہو جبکہ وہ تمام اولیاء خدا کی پناہ گاہ میں نے ترڑپ کر اسی وقت حضرت عبول فضل رباس علامدار سے توصل کیا کہ مولا میں نے اٹھارہ سال تک ریاضتیں کی ہیں میں نے بہت رنجوں اور غنوں اٹھائیں میری آپ اس دعا کو قبول فرمالیں کہ ہجابات برطرف ہو جائیں اور میں پروردگار کی طرف بلند ہو جاؤں کہنے ادھر میں نے حضرت عبول فضل رباس سے توصل کیا ادھر گویا دل کے ہجابات برطرف ہونے لگے اچانک سے میں نے دیکھا کہ جہان کے تمام ذرات کے اندر خدا کے نور کا ظہور ہو رہا ہے اسی وقت سے کہنے میں نے جس طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتا تھا ہر جگہ مجھے لا الہ الا اللہ کی تجلی نظر آنے لگی اور دیکھا کہ کائنات کے ذرے ذرے سے نور الہی اٹھ رہا ہے اور اللہ نور اس سماواتِ والارض اس کی گویا ایک لحاظ تفسیر میری آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ آنے لگی لیکن یہ عارضی کیفیت تھی یہ چیزیں مجھے نظر آنے بند ہو گئیں اس کے بعد میں گھر آیا گھر آیا تو زوجہ نے مجھ کو چائے وغیرہ دی چائے پی تھوڑی دیر کے بعد میری وہی عرفانی کیفیت پھر دوبارہ آنے لگی پھر میں گھر کی چھت پر گیا تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ ذرے ذرے سے تجلی پروردگار کا ظہور ہو رہا ہے دیکھیں خدا ہر قسم کی جسمانیت سے منظر مبرہ لیکن دل کی آنکھوں سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے تو فرماتے کئی مرتبہ ایسی کیفیات ہوئی کہ میں آسمانوں کے اوپر نگاہ کرتا تھا ہر جگہ کے اوپر نگاہ کرتا تھا ہر جگہ مجھے تجلی پروردگار اور گویا اس کا نور بکھرا ہوا نظر آتا تھا یہاں تک کہ میری کیفیت مستقل ہو گئی اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ بہرحال پھر اس کے بعد آپ گھر تشریف لیا ہے پھر کیفیت پوری مستقل ہو گئی اور یہ واقعہ بھی اس میں ملتا ہے ایک دفعہ مکمل طور پر زلزلہ آیا کہ پورا گھر گیا اور پورا گھر گیا سارے طالبلم جو گھر میں درست دیتے تھے سارے طالبلم اٹھ کر بھاگے لیکن آیت اللہ علی آقا قاضی اپنی کرسی پر اسی طریقے سے بیٹھے رہے کہ جب بحفاظت کرنے والا پروردگار ہے اور یہ بات کہتے تھے کہ تم دعویہ توحید کرتے ہو لیکن پھر بھی مغلوع اور پریشان ہو جاتے ہو لوگ ہوتا ہے کہ فورا مغلوب اور پریشان ہو جاتا ذرا سی کوئی نامسائد حالات آئے کچھ آئے فورا مغلوب اور پریشان ہو گئے اس سے اور ان کے شاگر بھی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم مسجد سہلا کے اندر بیٹھے ہوئے درست دے رہے تھے ہمیں تو ایک بڑا سا سانپ نکل کر آ گیا سارے طالبلم در کر بھاگے سانپ سے لیکن علی آقا قاضی وہی پر بیٹھے رہے اور کہا اللہ کے حکم سے مر جا اور اسی وقت صاحب بحیث و حرکت ہو گیا اور اس کے بعد درست دینا شروع ہو گیا سارے تعلیم دوبارہ بیٹھ کے درست شروع ہو گیا بار بار پلٹ کر دیکھتے بھی جا رہے تھے لوگ پریشان تھے یہاں تک کہ درست ختم ہو علی آقا قاضی اٹھ کر گئے تو تعلیم باقاعدہ ایک لکڑی وغیرہ لے کر آئے اور اس کے بعد صاحب کو ہلا جلا کر دیکھتے رہے کہیں زندہ تو نہیں لیکن وہ واقعی مر چکا تھا تو حضرت عباس علیہ السلام کے توصل سے علماء نے کتنے بڑے بڑے مقامات کو حاصل کیا علی آقا قاضی کے مطالق جو بھی آپ باتیں سن رہی ہیں اس سے پہلے بھی ان کا کتنا تذکر آیا اور کتنی ان کی کرامتیں آئیں ذکر ہو چکی ہیں تو آپ کی دیماغ میں آتا ہے کہ کیسے اس مقام کو حاصل کیا تو دیکھیں آپ نے کہ حضرت عباس کے توصل سے اگر کوئی بھی دعا مانگی جائے تو اس کی کتنی اثر پذیری بس تڑپ کے مانگی جائے پورے اعتقاد کے ساتھ مانگی جائے تاکہ عدم قبولیت کا کوئی امکان ہی باقی نہ رہے اور یہی وجہ ہے کہ آپ کے انتقال کے بعد آیت اللہ علیہ آقا قاضی کے انتقال کے بعد جو بڑے بڑے علماء اور رفع تھے ان میں سے یعنی بات مشہور ہے کہ انہوں نے عالم خواب میں یا عالم مکاشفہ میں برزخی زندگی میں یہ بات چیز دیکھی کہ برزخی زندگی میں آیت اللہ علی آقا قاضی کو انسان کامل کا درجہ دیا گیا ہے دیکھیں پیغمبر اسلام اور اہل بیت تو کامل ترین مزداق ہیں اس جملے کا اس لفظ کا انسان کامل لیکن غیر معصوموں میں اور علماء کے اندر یہ بہت بڑا مقام ہے جو برزخی زندگی میں انسان کامل کا آیت اللہ علی آقا قاضی کو حاصل دیکھیں آلی آقا قاضی نجف اشرف میں بادی السلام میں متفون ہے دیکھیں جو نجف کی سرزمین ہے اس کے متعلق علامہ یہ بات کہتے ہیں کہ یہاں پر تین سو ساٹھ انبیاء کے قبریں ہیں نجف میں تین سو ساٹھ اور کربلا میں دو سو ساٹھ انبیاء کے قبریں اور حضرت آدم حضرت نوح کی قبر تو ذریعہ امیر المومن کے اندر ہی ایک عالم مرہوم آقا سید حاشم رضا بھی ہندی انڈیا کے ایک عالم دین تھے خود علی آقا قاضی کی خدمت میں بہت عرصے تک فیض اٹھایا اور چورانوے برس کی عمر میں انتقال کیا قوم میں وہ فرماتے تھے کہ اہل عراق کی جتنی مشکلات ہیں میں نے اندازہ یہ کیا ہے کہ ان کی مشکلات کی جو ایک بڑی وجہ ہے وہ وہاں کے اکثر لوگوں کی حضرت امیر المومنین اللہ السلام کی ادام معرفت یعنی اتنی معرفت نہیں ہے جس اعتبار سے ان کی ہونی چاہیے اور دوسری فرماتے تھے کہ اولیاء خدا میں سے حضرت آیت اللہ علیہ آقا قاضی ان کے مطالق اہل عراق کی جو کم علمی ہے یا بے بصیرتی ہے یا یہ کہا جائے کہ کم معرفت ہے یہ بھی اہل عراق کی مشکلات کا ایک بڑا سبب ہے یعنی آگا ہندی یہ جملے فرماتے تھے کہ امیر المومنین کا بھی جو مقامر مرتبہ ہے اس کے مطابق ان لوگوں کے اندر وہ معرفت نہیں پائی جاتی ہے اور اسی طریقے سے آیت اللہ علیہ آقا قاضی دیکھیں اتنا بڑا شخصیت کیا ہے لیکن آپ دیکھیں کہ بہرحال ان کا مقبرہ قبر وغیرہ لگتا ہے کہ جیسے ان کو کوئی خاطر خواہ بلکہ کتنے لوگ افراد یہاں سے قافلوں کے قافلے جاتے ہیں اور وادی السلام کے اندر بھی جاتے ہیں لیں کبھی کوئی آیت اللہ علیہ آقا قاضی کی چھیہ کاروانوں میں جسے بھی شاید ہی کبھی کوئی گیا ہو میں نے تو آج تک کسی کو بھی نہیں دیکھا کہ کوئی علیہ آقا قاضی قبر پر گیا بھی ہو یا ان کا نام بھی کبھی کسی نہ سنا ہو جس کو عالم برزخ میں معصومین سے ہٹ کر انسان کامل کا درجہ دیا گیا ہو اس میں قوم کی بے حصی کا عالم یہی وجہ ہے کہ جو بار بار ہم علماء کا تذکرہ اس میں جو ہے کرتے ہیں لوگ یہی کرتے ہیں کہ معصومین کا تذکرہ اس لحاظ سے ان کی صیرت تو کہتے ہیں بھئی ہم کہاں ان کی پیروی کر سکتے ہیں لیکن یہ علماء ان کی تو پیروی کی جا سکتی یہ تو غیر معصوم ہیں یہ تو ہماری طرح کی افراد تھے اس وجہ سے ان کا تذکرہ زیادہ آتا ہے تاکہ ہمارے سامنے ایک مشال راہ رہے کہ ہم بھی کچھ محنت کر کے کسی مقام کو حاصل کر سکتی ہیں تو علی آقا قاضی تو بہرحال آپ نے دیکھا کہ توصل حضرت عباس علمدار یہ اتنا مقام کتنا بڑا مقام دلوا گیا علی آقا قاضی اور آج ہیران ہوں گی کہ جو انحرافات اور فتنے پھیل رہے ہیں اور سوشل میڈیا کے اور بہت زیادہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے اس میں آج کل سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کیا حضرت عبال فضل العباس کو باب الحوائج کہنا صحیح ہے کیا ان کو توصل اور باستہ بنائے جا سکتا ہے ایسے ایسے سوال اشکالات اٹھانا لوگوں کے دماغوں کو مصموم کرنا زہر والعالوت کرنا یا شک ڈالنا یہ آج کل ایک کام اس سلسلے میں بہت بڑھتا جا رہا ہے تو علماء اور مراجع اس کے آگے سفارہ ہیں باقید آیت اللہ شبہری زنجانی نے ان کے اپنی اوفیشل ویب سائٹ پہ ہے کہ یہ بالکل عمور قطیہ میں سے ہے دین کے کہ حضرت عبال فضل العباس یہ باب الحوائج ہیں اس میں کوئی شک و شبہ کی بات ہی نہیں یہ قطع عمور کے اندر سے ایک بزرگ عالمی دین سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا تھا کہ ایک سوال ہے کہ مقام حضرت عباس علمدار عفضل ہیں مقام سلمان فارسی کہا جاتا ہے کہ دیکھئے سلمان فارسی ایمان کے دس کے دس درجے کے اوپر فائز ہیں ان علم نے کہا خبردار ایسا سوال بھی دوبارہ مت کرنا خواہ سلمان ایمان کے دس درجوں پر فائز ہوں مگر یہ بات یاد رکھ لو کہ ابو الفضل العباس ایسی شخصیت کا نام ہے جن کی ایک نگاہ لطف سے سلمان بن جاتا ہے یاد رکھ لو اہلِ بیعتِ رسول پر کسی کو کبھی قیاس مت کرنا اور اس وقت حضرت عباس تمام اولیاء خدا کی پناہ گاہ ہیں تو پہرحال اتنا بڑا مقام اتنا بڑا مقام حضرت عباس کا کہ علماء کہتے ہیں کہ امام حسین کا ایک جملہ ان کے اس مقام کو بیان کرنے کے لئے کافی ہے کہ امام فرماتے تھے حضرت عباس کے لئے امام حسین جملہ رشاد فرمارے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو اتنا بڑا مقام اور مرتبہ یہ مزاق جملہ نہیں یہ کوئی کم تر جملہ نہیں حضرت عباس کی مقام اور فضیلت کو بیان کرنے کے لئے بہت کافی کہ امام حسین جیسا امام وقت کہے کہ میرے ماں باپ پر قربان تو یہ تین توصل ہوئے یا چار توصل اس کے بعد ایک توصل اور ہے جو ہمارے زمانے کے امام کا توصل ہے ان کا توصل بھی لازمی ہر دعا کے شروع میں اختیار کیا جا آیت اللہ بہجت یہ فرماتے تھے کہ اصلاح نماز پر ہی تمام ظاہر اور باطن کی درستگی کا انحصار ہے یعنی جتنی آپ کی نماز اچھی ہوگی اتنی آپ کے ظاہری اصلاح بھی ہو آپ کی ہوگی اور باطن کی اصلاح بھی ہوگی فرماتے ہیں نمازوں کو شروع کرنے سے پہلے حضرت حجت سے توصل اختیار کرو اور پھر نماز شروع کرو السلام علیکہ یا عبداللہ الحسین تو ابھی آپ نے اس سے پہلے سنا اس کے بعد ایک سلام امام زمانہ کو بھی کر لیا جائے نمازوں کو شروع ہونے سے پہلے وہ فرماتے تھے جو کہ زیارت جامعہ کا جملہ ہے نا بے موالاتکم تقبلو تاعت المفترزہ کہ آپ کی ولایت ہی تمام واجب عبادتوں کی قبولیت آپ کی ولایت کے اوپر انحصار تو وہ فرماتے تھے کہ ہماری تمام جو واجب عبادتیں نہیں وہ بھی ولایت ہی کے ذریعے قبول ہوتی تو امام زمانہ سے توصل اختیار کیا جائے اور اس کے بعد پھر نماز شروع کی جائے اور آیت اللہ کشمیری آیت اللہ سید عبدالکریم کشمیری یہ فرماتے تھے کہ امام زمانہ سے توصل پیدا کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے جیسے کہ ابھی آپ نے امام حسین کے سلسلے میں سنا وہ فرماتے تھے ایک تو زیارت آلِ یاسین اگر آپ دعاؤں سے پہلے آپ زیارت آلِ یاسین اگر پڑھ لیں اور اس کے بعد ایک جملہ کہیں اَلْ مُسْتَغَاسُ بِكَ يَبْنَ الْحَسَنِ وَالْمُسْتَعَانُ بِكَ يَبْنَ الْحَسَنِ یہ جملہ کہیں اور اس کے بعد کہیں یا صاحب الزمہ ادرکنی یا صاحب الزمہ اغیثینی یہ جملہ اگر آپ کہیں تو فوراں حضرت امام زمانہ علیہ السلام سے توصل پیدا ہو جائے گا اور اس کے بعد ان کے حوالے سے جو دعا کرنی چاہیں کریں اس جملہ کو پڑھنے کے بعد اور فرماتے ہیں کہ اگر زیارت آلِ یاسین بھی اس سے پہلے پڑھ لی جائے تو اس سے بھی ایک توصل پیدا ہو جاتا ہے اور یہ بھی فرماتے تھے آیت اللہ سید عبدالکریم کشمیری کے روزانہ ایک مومن کو چاہیے اصولا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہم لوگوں کے پاس امام زمانہ کے لیے کہتے تھے کہ روزانہ خلوت میں ایک گھنٹہ امام زمانہ سے بات کریں ان کے لیے بات کرنے سے مراد یہ ہے کہ زیارات پڑے ان کی جو دعائیں ہیں وہ پڑے اپنی دعاؤں کے اندر بار بار ان کو وسیلہ قرار دے ایک گھنٹہ خلوت میں امام زمانہ کے ساتھ ایک مومن لیکن ہمیں بہت عجیب سا لگتا ہے ہمارے پاس تو پانچ منٹ بھی نہیں ہے امام زمانہ کے لیے اپنی گفتگو میں ہمیں امام زمانہ کا تذکرہ نہیں کرتے تو یہاں تک فرماتے تھے تو اور بعض علماء تو یہ فرماتے ہیں کہ شب قدر میں اپنی تمام دعاؤں کو اگر انسان بھول جائے اور فقط اور فقط اور فقط صرف ایک دعا حضرت حجت کے ظہور کی دعا اگر وہ شخص کر لے تو یہ اس کے تمام مسائل کے حل کے لیے کافی ہے کوئی اور دعا نہ کرے نہ اپنے لیے نہ کسی اور کے لیے مثلا اور فقط اور فقط حضرت حجت کی دعا کے لیے دعا ان کے ظہور ہو جائے ان کا ظہور ہو جائے بار بار اس کی تقرار کرتا رہے تو تمام دنیا کے مسائل کے حل کے لیے اس کی یہ دعا کافی تو یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ عبدالکریم کشمیری یہ بات بھی جملہ ارشاد فرماتے تھے کہ جمعہ کے دن اثر کا جو وقت ہے اور ہفتے کی جو شب ہے وہ فرماتے تھے کہ یہ بہت غمگین وقت ہوتا ہے جمعہ کے دن اثر کا وقت اور ہفتے کی شب کا جو وقت ہے وہ فرماتے ہیں بہت غمگین وقت ہے کہ تمام شیعوں کے عمال ان عوقات میں امام زمانے کے حضور پیش کیے جاتے ہیں اور ان کے عمال کو دیکھ کر جو برے عمال ہوتے ہیں امام افسردہ اور غمگین ہو جاتے ہیں لہٰذا یہ وقت ہی بہت غمگین ہے زیادہ تر افراد جو شیعوں کے اندر ہیں وہ اس قسم کے عمال انجام دیتے ہیں کہ امام اکثر و بیشتر ان کے عامال کو دیکھ کر غمگین اور رنجیدہ ہوتی کہ وہ وقتی تقریباً غمزدگی کا ہو گیا ہے تو بہرحال اس شب کو خاص طور پر واسطہ اور وسیلہ تو امام کو قرار دینا ہے لیکن ایک کام اور بھی کرنا ہے اور وہ ہے امام زمانہ علیہ السلام کے لئے صدقہ دینا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اس شب میں صدقہ دینے کی بہت تعقید ہے اور خاص طور پر امام زمانہ علیہ السلام کے لئے صدقہ دینا آیت اللہ سید عبدالکریم کشمیری ایک دیندار ڈاکٹر سید محمد ڈاکٹر سید محمد کی تعریف میں ایک جملہ کہتے تھے دیکھیں انشاءاللہ ہمارا ارادہ یہ بھی ہے کہ پورا ایک درس اس موضوع کے اوپر بھی لیا جائے عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں دیکھیں بہت بڑے بڑے علماء اور عرافہ کی باتیں ہیں وہی یہ سب لوگ کام کر سکتے تھے ہم کیا کر سکتے ہیں آئمہ کی باتیں ہوں تو لوگ اس سے بھی مایوسی کا شکار ہوتے ہیں کہ وہی کر سکتے تھے ہمارے بس کی بات نہیں عام افراد نے کون کون سے ایسے کام کی ہیں کہ چھوٹے چھوٹے کاموں کے ذریعے اس کام کو انہوں نے پکڑ لیا اور بڑے بڑے مقامات کو حاصل گیا آپ کے سامنے ان سب افراد کی مثال ہیں ہم آپ میں صحیح چھوٹے چھوٹے کاموں سے بڑے بڑے مقامات کو انہوں نے حاصل گیا لیکن کوئی ایک کام اور فریضے کے طور پر انہوں نے پکڑ لیا ہو تو فرماتے تھے کہ ڈاکٹر سید محمد جو تھے ان کے مطالق عبدالکریم کشمیری جیسا عارف نقل کر رہا ہے کہ ان کی تعریف میں کہ ان کا ایک عمل ایسا تھا کہ امام زوانہ کا جو ایک لقب مہدی ہے اس کے آداد ففٹی نائن ہیں انسٹھ وہ فرماتے تھے کہ انسٹھ ٹومان اس زمانے میں انسٹھ ٹومان روزانہ امام زوانہ کے ہر عدد کے لیے ان کے لقب کے ایک ٹومان صدقہ کرتے تھے یعنی ففٹی نائن ٹومان صدقہ کیا کرتے تھے ان کے مہدی کے جتنے بھی آداد بنتے ہیں اس کے لیے اب کسی کی آپ میں سے کوئی شرعی کوئی طریقہ تو نہیں لیکن ایک محبت کے اظہار کے طریقے کے طور پر بتاتے تھے کہ کوئی ففٹی نائن روپے دے سکتا ہے کوئی پانچ سو نوے روپے دے سکتا ہے کوئی پانچ ہزار نو سو روپے جتنی اپنی حیثیت محبت چوق اس کا پایا جائے امام زمانہ کے لیے اس لحاظ سے صدقہ کرے اور اپنی محبت کا اظہار امام زمانہ سے کرے روزانہ کی بنیاد پر امام زمانہ کے لیے صدقہ ہونا چاہیے نہ کہ صرف شب قدر میں اور ایک بہت ہی اچھا طریقہ اور بھی جس میں صدقے کے رد ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں وہ آقا مشتبہ تہرانی نے بتایا آقا مشتبہ تہرانی کی فرماتے ہیں کہ اگر آپ امام زمانہ کے لیے صدقہ دینا چاہیں تو امام رضا علیہ السلام کی طرف سے امام زمانہ کے لیے صدقہ دیں جب ایک معصوم کی طرف سے دوسرے معصوم کے لیے صدقہ دیا جائے گا تو اس کی رد ہونے کا کوئی امکان ہی باقی نہیں رہے گا تو ایک بہت اچھا طریقہ ہے کہ جس وقت بھی آپ صدقہ دیں اپنی طرف سے جو امام زمانہ کے لیے آپ صدقہ دیتی ہیں اپنیت یہ کریں کہ میں امام رضا کی طرف سے امام زمانہ کے لیے صدقہ دیتی ہیں تو اس کی عدم قبولیت کا کوئی امکان نہیں رہے گا اور سارے فائدے آپ کو ایسے زبدست صدقے کے حاصل ہو جائیں گے کہ انسان کو صرف عالم آخرت میں جا کر تو آپ نے دکھا کہ یہ سارے واسطے اور وسیلے یہ تو دیکھئے ہمارے معصومین کے ہیں کتنے مجرب ہیں لیکن علماء کا یہ بھی جملہ ہے کہ کتنے ہمارے ایسے عظیم علماء کے مرنے کے بعد بھی ان سے قصب فیض کے لیے انسان چاہے تو کوشش کر سکتا جیسے ابھی یہی آیت اللہ عبدالکریم کشمیری ان کا ذکر ہو رہا ہے بار بار ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ یہ جو اولیاء خدا پہلے گزر چکے ہیں ان سے ارتباط کے لیے ان سے فیض کو حاصل کرنے کے لیے کون سا کام کیا جائے تو وہ فرماتے تھے اس کا ایک طریقہ ہے وہ طریقہ یہ کہ دیکھئے علامہ تقیہ مجلسی جو کہ علامہ مجلسی کے والد تھے علامہ مجلسی تو باقر مجلسی تھے ان کے والد تھے تقیہ مجلسی تقیہ مجلسی وہ فرماتے تھے کہ اگر علامہ مجلسی کے والد کی روح کو عصال سواب کی جائے سورہ یاسین تو اس سے تمام جو اولیاء اللہ کی ارواح ہیں ان سے فیض اب بھی حاصل کیا جا سکتا یعنی سورہ یاسین پڑھ کر علامہ مجلسی کے والد تقیہ مجلسی کے روح کو ہدیہ کریں تو ان تمام اولیاء خدا جو گزر چکے ہیں ان کی ارواح سے اب بھی فیض حاصل کرنا ممکن ہے اور باقاعدہ آیت اللہ شبیری زنجانی نے تو کہا کہ یہ تو چھوڑیے یہ تو ارواح سے جو فیض اس معنیوں میں بھی کہتے ہیں کہ میں نے تو بارہا تجربہ کیا اس بات کا کہ جب کبھی بھی انسان کبھی ٹریفک میں پھس جائے راستہ نہ مل رہا ہو اس کو اور وہ علامہ مجلسی کی روح کو ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر حدیہ کرے تو فوراں رستے کھلنے لگتے ہیں اور میں نے ذاتی طور پر کئی مرتبہ اس کا تجربہ بھی کر کے دیکھا خود بیری زنجانی فرماتے ہیں اور یہ میں بھی کہہ رہا ہوں یا خقیر جو ہے انہوں نے ان کی بات کو سنو واقعہ تاں ایسی جگہوں کے اوپر کہ کوئی امکان نہیں تھا کہ اس ٹریفک سے اس وقت نکل سکیں گے عام دنیاوی چیزوں کے لیے ان کی ارواح سے متوصل ہو کے اپنے کام کروائے جا سکتے ہیں تو روحانی ادوار سے کتنے فیوز و برکات ان سے حاصل کی جا سکتی ہیں تو اسی وجہ سے بہت زیادہ اس کی تاقید کی گئی ہے کہ علماء کی مجالست انسان اختیار کرے اور جنہیں افراد کے پاس مواقع ہیں علماء کے پاس جانے کے اس کو غنیمت سمجھیں اور جن کے پاس مواقع نہیں ہیں جیسے خواتین ہیں وہ ان کے دروس کیسیٹس اور جو کتابیں ہیں علماء کی ان کو پڑھ کر بھی ان سے اس طرح کا ارتباط ایسی گوئے آپ ان کی مجالست کے اندر بیٹھی ہوئیں اور اس کے مقابلے میں علماء یہ بھی چیز فرماتے ہیں کہ عالم غیر عالم کی اگر کوئی مجالست اختیار کرتا ہے تو یہ انتہائی خراب اثر رکھتی ہے یعنی اگر کوئی عالم ہو لیکن غیر عامل ہو یعنی بے عمل عالم دین تو اتنا ہی زیادہ آپ کے لیے نقصان دے ہے اچھا دیکھیں دعائیں بھی ہوں گی شب قدر کے اندر لیکن اس کا آغاز نماز مغربین جس وقت پڑھی جانے والی ہوگی اس کے وضوحی سے تمام مستحب دعائیں وہ آپ کو کرنی گئے پوری رات مستحبات اس میں کوئی بھی ترک نہ کریں حتیٰ کہ وضوح کی جو مستحب دعائیں ہیں امام خمین یہ کرتے تھے کہ پہلے سے ابھی مغرب کا وقت بھی نہیں آیا ہوتا تھا اور اس کی تیاری کرنا شروع کر دیتے تھے وضوح کے وقت تمام جتنے بھی مستحبات ہیں وضوح کی ان کو آپ انجام دیں اور اس کے بعد پھر ظاہرہ کے نماز مغربین کی تیاری کرنی ہے افطار سے پہلے آپ نماز مغربین پڑھنی ہے آپ نے یا افطار کے بعد پڑھنی ہے آپ کو خود فیصلہ کرنا پڑے گا افطار کی جتنی بھی دعائیں ہیں کوشش کریں افطار کی جتنی دعائیں ہیں شب قدر میں خاص طور پر ساری دعائیں ہیں صرف اللہم اللہ کا سمتو والی دعائیں نہیں بلکہ جتنی بھی افطار کی اور دعائیں ہیں وہ سب بھی تھوڑا سا پانچ منٹ افطار تاخیر کر دیجئے لیکن افطار کی ساری مصطحب دعائیں کو پڑھیں یہ موقع پھر کبھی ہاتھ نہیں آئے گا شب قدر سال میں صرف فقط ایک راتی کوئی شب قدر پھر اس کے بعد اول وقتی میں نماز مغربین کو آپ پڑھ لیں کیونکہ اول وقت میں پڑھنے کا بھی جو ثواب اور فائدہ ہیں مولانکہ شب قدر میں تو اور زیادہ فائدہ ہوں گے لوگ بلکل ہیوی قسم کی افطار کر کے انٹا غفیل ہو کے پڑھ جاتے ہیں بستر کو پر لیٹ جاتے ہیں پھر وہ نو دس گیارہ بجے قریب جا کر نماز مغرب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں نہیں اس رات محنت کرنے کی رات ہے اس میں یہ آرام آرام کو ایک طرف رکھ دیجئے پورے سال آرام کے لیے راتیں پڑھی ہوئی ہیں لیکن شب قدر آرام کی رات نہیں تو اچھا نماز مغرب کو بھی کوشش کریں کہ پورے مستحبات کے ساتھ نماز مغربین کو پڑھیں ازان بھی ہو اقامت بھی ہو تمام مستحب اذکار ہوں جتنے بھی تسبیحات ہوں جتنے بھی آپ اس کے بعد تاقیبات پڑھتی ہیں وہ ساری بھرپور قسم کے نماز مغربین ہونی چاہیے یعنی دس رات کو واقعی شب سہر و سلوک و عرفان قرار دینا ہے تو تمام مستحبات اس رات کو انجام دیے جائیں اتنی اہمیت ہے ان مستحبات کی کہ آیت اللہ فہری جو ہے وہ نقل کرتے ہیں جو کہ یہ بھی بڑے ورافہ میں سے گزرے ہیں فرماتے ہیں کہ آیت اللہ جواد ملکی تبرزی ان کے بہت ہی عابد و زاہد قسم کے دوست تھے جن کا مرہوم حسین فاطمیہ قومی نام تھا ان کے بہت دوست تو وہ فرماتے کہ میں جمکران گیا ہوا تھا اور بہت تھکا ہوا وہاں سے واپس آیا تو مجھے اطلاع ملی کہ آیت اللہ جواد ملکی تبرزی کی حالات بہت خراب ہیں میں سیدھا ان کے گھر گیا الگرچہ میں بہت تھکا ہوا تھا لیکن پھر بھی سیدھا ان کے گھر گیا دیکھا کہ اپنے بستر کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں طبیعت بہت زیادہ خراب ہے لیکن میں نے دیکھا کہ انہوں نے خضاب لگایا ہوا ہے بستر بیماری پر ہی لیٹے لیٹے زہر اور اثر کی نماز کو پڑھنے کے لیے آمادہ ہیں اور اتنی شدید بیماری کے باوجود وہ تمام مستحبات کے اوپر عمل کر رہے ہیں زہر اور اثر کی نماز پڑھنے کے لیے انہوں نے بہت مشکل کے ساتھ ان کے حلق سے مو سے آواز بھی نہیں نکل رہی تھی لیکن انہوں نے آزان بھی دی اقامت بھی کہی اور بستر پہ لیٹے لیٹے اس کے بعد تقبیرات افتتاحیہ پڑھی دیکھیں مستحبات کی اتنی زیادہ اہمیت ہے تقبیرات افتتاحیہ جو ہے وہ پڑھی اور اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ ابھی تقبیرات الاحرام کہہ ہی رہے تھے کہ جواد ملکی تبریزی کی روح مقدس بدن اقدس سے عالم قدس کی طرف پرواز کر گئی پہلی تقبیرات الاحرام جو اسی وقت جب باد ملکی تبریزی کی روح نے پرواز کیے جس وقت انہوں نے تقبیرات الاحرام کہی تو آپ نے دیکھا کہ کوشش کرے کہ انسان تمام مستحبات کے ساتھ اس رات کو نماز پڑھے کہ آخری اس کا لازمہ بنے گا کہ تمام مستحبات کو انسان مرتے وقت بھی اس کو یہ نیکیاں کرنے کی توفیق اس کو حاصل رہے گی بشرت ہے کہ وہ عام زندگی کے اندر بھی اس سلسلے کو جاری رکھیں مستحبات وغیرہ کی پابندی کریں اور خاص طور پر اس شب کے اندر تو علل خصوص آیت اللہ شیخ حسین علی نخودہ کی اسفہانی ان کا بھی کتنی دفعہ تذکر آ چکا ہے کہ اتنی عبادتیں اتنی علم اتنے مجاہدیں اتنی ریاضات اتنی زیارات حتی کہ ان کے متعلق آ جاتا ہے کہ اعتقاف کے اندر بہت زیادہ بیٹھا کرتے تھے مراقبے بھی بہت زیادہ کیا کرتے تھے اور بہت بڑے ایک روحانی علم مقام انہوں نے حاصل کیا تھا یہ خود فرماتے ہیں کہ ان تمام ریاضتوں کے باوجود میں نے یہ روحانی مقام یہ جو روحانیت حاصل کی ہے اس کی دو وجوہات ایک وجہ تو ابھی آگے چل کر آئے گی لیکن ایک وجہ ابھی بتاتا ہوں وہ یہ فرماتے تھے کہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے اخلاص نیت سے سعادات کرام اور ذریعت حضرت زہرہ کی خدمت میں نے اس سے مقام کو حاصل کیا ہے آیت اللہ شیخ حسن علی نقودہ کی اس فعانی امام خمینی کے بھی عرفانیات کے اسادزہ کے اندر سے وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو میں نے مقام حاصل کیا ہے یہ اخلاص نیت سے سعادات کرام کی خدمت کے ذریعے حاصل کیا ہے یہ رات اس لیات سے حضرت زہرہ کی رات بھی ہے حقیقت شب قدر تو حضرت زہرہ ہی ہیں تو ان کی اولاد کی خدمت کا اس رات کوئی عنوان ہو جائے سعادات کی مالی مدد کتنے افراد ایسے ہیں جو کہ اس رات کے لیے کوشش کر کے رکھتے ہیں کہ اسی رات ہی سعادات کرام تک ان کی مالی مدد ہو جائے اسی رات میں خاص طور پر عام زندگی میں بھی اس کو فراموش نہیں کرنا کہ صرف ہم ایک صرف ایک رات ہی کے اندر سو پچاس روپے کسی سعادات کو یہ آٹے کی تہلی پکڑا کے سوچیں کہ بس ہم نے ضروریت حضرت زہرہ کا حق ادا کر دیا اور صرف مالیات کی حد تک یہ معاملہ نہیں ان کی علمی مدد کرنا ان کو یہ تمام عمر بالمعروف و نحیان المنکر کرنا ان کو یہ تمام چیزیں سہولیات پہنچانا ان کی آخرت کی بھی تو انسان فکر کر اس آدات کرام کی آخرت سے مراد یہ ہے کہ وعدہ مالیوں کے اندر اگر گھرے ہوئے تو ان کو اس سے نکالنے کی صحیح اور کوشش کرنا کہ کسی بھی قسم کے عذاب کا شکار مرنے کے بعد نہ ہو تو تمام اس امداد کے اندر جو خدمت ہے جب یہ نہیں کہا کہ صرف میں مالی خدمت کرتا تھا بلکہ کہا تھا ضروریت حضرت زہرہ کی اخلاص کے ساتھ خدمت میں نے کی اس کے اندر یہ تمام چیزیں بھی شامل ہو جاتی ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر میں یہ اخلاص کے ساتھ یہ خدمت نہ کرتا تو شاید میرے تمام آمال بے جان اور بے روح رہ جاتے ہیں اور میں اس مقام کو کبھی حاصل نہیں کر سکتا اب علماء یہ فرماتے ہیں کہ کتنے افسوس کی بات ہے اس مقام اور مرتبے کو نہیں پہچانتے کہ لوگ فقط ان کی خدمت کر کے اتنے بڑے مقام کو حاصل کر رہے ہیں اور وہ اپنے بدعمالیوں سے کس طرف جا رہے ہیں میں سب سعداد کی بات نہیں کر رہا لیکن اسی معاشرے کے اندر رہتے ہیں اور ان کی بہت ساری باتیں نگاہوں کے سامنے آتی ہیں تو لوگ ان کی خدمت سے اتنے بڑے مقام حاصل کر رہے ہیں ان سعداد کو نہیں پتا کہ ہمارا کتنا مقام اور مرتبہ ہے اور اس حد تک کی شیخ حسین علی نقودہ کی اس مستحبات وغیرہ کی اس حد تک پابندی کے حوالے سے میں ذکر کر رہا تھا کہ ان کے خود ایک حسین علی نقودہ کی کے ایک طبیب تھے ڈاکٹر شیخ حسین علی خان عاملی یعنی خود ڈاکٹر تھے ان کے انڈر ٹریٹمنٹ رہتے تھے وہ تو ان کو خاص طور پر بلا کر شیخ حسین علی نقودہ کی نے یہ وسیعت کی تھی کہ حالت احتزار میں تم میرے سارے عامال کروانا یعنی جب میرا احتزار کی حالت آ جائے تو یہ سارے مستحبات اس کو انجام دینا مجھے قبلہ رخ کرنا جو کہ واجبات میں سے ہے تمام جتنے بھی آداب مئیت ہیں یہ سارے تم میرے انجام دلوانا اور ایک عالم تھے سید مرتضہ روائنٹن کے نام سے ان سے کہا تھا کہ تم ہفتے کی صبح کو میرے پاس آنا اور میرے مرنے کے بعد میرے سرہانے بیٹھ کر ایک گھنٹہ تلاوت قرآن کرنا باقاعدہ پوری اپنی موت کی ایسی پلیننگ یہ انسان اپنی زندگی میں بھی کر کے رکھ سکتا ہے ضرور نہیں کہ اپنی موت کا وقت ہی پتا ہو بہت سے علماء اور رفعہ برحال اس حقیقت تک کو پا جاتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہفتے کی صبح کو آ جانا میرا انتقال ہو چکا ہوگا اور اس کے بعد میرے سرہانے بیٹھ کر ایک گھنٹہ تلاوت قرآن کرنی تو آیت اللہ شیخ حسین علی نقودہ کی اسفانی فرماتے ہیں کہ انتقال یعنی لوگ بیان فرماتے ہیں کہ انتقال سے ایک دن پہلے یہ بات کہہ رہے تھے کہ آج شب میں میں نے خواب میں شیخ عباس امی کو دیکھا صاحب مفاتی الجنان کہ وہ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ اب تم جلد آ جاؤ عالم برزخ میں تمہارا انتظار ہو رہا ہے اور وہ سمجھ گئے تھے اس کے بعد انہوں نے ہسپتال کے جو میڈیکل سپرنٹینڈنٹ تھا ایم ایس جس کو کہتے ہیں اس کو بلایا اور کہا کہ میری موت کے وقت نزدیک آ گیا ہے انتقال کے بعد میرے انتقال کے بعد یہاں پر لوگوں کو بہت زیادہ اجدہام ہو جائے گا یہاں کے سٹاف کو بھی بہت مشکل ہوگی یہاں کے مریضوں کو بھی بہت تکلیف ہوگی تو تم مجھے ہسپتال سے گھر منتقل کر دو لوگوں کب اتنا خیال کہ ورنہ انسان جو قریب المرگ ہو اس کو اس بات کی کیا پرواہ مثلاً وہ تو اپنا دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کی اپنی جان بچ جائے وغیرہ نہیں کہ میرے مرنے کے بعد یہاں کے لوگوں کو بہت مشکل پیش آئے گی مریضوں کو اور سٹاف کو بھی لوگ اتنے جمع ہو جائیں گے لہٰذا مجھے اس سے پہلے ہی تم گھر منتقل کر دو تو آیت اللہ شیخ حسن علی نقودقی کی پوری زندگی اسی طریقے سے مستحبات سے عبارت تھی تو آج کی رات خاص طور پر مستحبات کی رات ہے اور ویسے تو دیکھیں انسان مستحبات کے مطالق شریعت نے بہت زیادہ سختی نہیں کیے لیکن اس رات میں اپنے اوپر سختی ضرور کرنی ویسے تو کہا ہے کہ نہیں سختی مت کرو اپنے اوپر مستحبات کو دل نہ چاہ رہا ہو تو ترک کر دو لیکن اس شب قدر کے اندر اپنے آپ کو اپنے نفس کو مارنا پڑے نیند آ رہی ہو تھکن ہو رہی ہو لیٹنے کو دل چاہ رہا ہو یہ سب چیزیں آپ کو نہیں کرنی اور دیکھیں اس بات کی اہمیت اسلام دیکھیں اس بات کی اتنی پروا کرتا ہے بہرحال کہ اگر کسی کا دل نہیں چاہ رہا تو زبازتی تھوپتا نہیں ہے اس کے اوپر جیسے کہ ملتا ہے نا کہ آیت اللہ علی آقا قاضی کے مطالقی جب انہوں نے ایک دستور العمل دیا تھا آیت اللہ سید محمد حسن الہی طبعہ طبعی کو علماء اپنے لئے دستور العمل لکھواتے تھے کہ ہم کس طرح سے عمل کریں کیا تو انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو تم میں دستور العمل تمہیں دے رہا ہوں یہ پر اس کے بعد جب وہ بزرگی کی طرف چلے گئے تھے آیت اللہ حسن الہی طبعہ طبعی ان کی تصویر تو کہا کہ دیکھو تم یہ اس پر خود بھی عمل کر سکتے اور دوسروں کو بھی یہ دستور العمل دے سکتے ہو کوئی مزائقہ نہیں لیکن اس بات کا خیال رکھنا کہ جس کسی کو بھی یہ دو جب تک طلب صادق نہ دیکھو اس وقت تک یہ دستور العمل کسی کو نہ دینا یعنی اس میں سچی طرح پائے جائے کہ ہاں میں بدلنا چاہتا ہوں اپنے آپ کو میں عمل کرنا چاہتا ہوں یہ نہ ہو کہ مثلا غلط مقاسد کے لئے دستور العمل مانگا جا رہا ہوں کہ میں چیزیں کچھ کارامتیں حاصل کرلوں تو مثلا دنیا کو کمانے کا اس کا خیال ہو یا اس کا دل نہیں جا رہا زبرستی آپ لوگوں کو دستور العمل بیان کر رہے ہوں فرماتے تھے کہ نہیں یہ نہ کیا جائے جس طرح کاجہ دیکھتے ہیں نا کہ مجالس کے اندر فری کتابیں بھی تبرک کے طور پر ڈسٹیبیوٹ کی جاتی ہیں کوئی چیز تو لوگ اکثر جیسے دعاوں کی تو اکثر لوگ اتنی غیر اہم اس کو سمجھتے طلب صادق نہیں پائی جاتی زبرستی پکڑائی جا رہی ہے ان کو اکثر لوگ وہیں مساجد کے اندر ادھر ادھر کونوں کے اندر رکھ کے چلے جاتے ہیں ان کو اس بات کی پروانی ہوتی کہ اس کو تبرک کے طور پر چیز دی گئی ہے تو فرماتے تھے بلکہ ایک چیز اور بھی کہتے تھے کہ ازائے اسرار حرام است یہ زیر اس کے اندر غلط لگا ہوئے یعنی فرماتے تھے کہ جو ارازوں کا ظاہر کرنا یہ اکلیاس سے حرام ہے یعنی جن کے اندر طلب صادق نہیں پائی جاتی تو آپ ان کو بہترامی نہ کروائیں یہ چیزیں دے کر ان کو تو یہ بہرحال یہ جو رات ہے اس بات کا اس میں خیال کرنا ہے کہ ہر شخص کو اکثر یہ مقام پہ یہ بھی دیکھا گیا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر بھی بہت زیادہ زبرستی کر کے ان سے عمال بچوں پر اتنی زیادہ سختی کی ضرورت نہیں دیکھا ہوگا آپ نے ڈاکٹر حضرات کو بھی کہ وہ ہر دوہ ہر مرز کی افراد کے ادبار سے اس کی ڈوز بھی الگ ہوتی کانسٹیٹوشن بھی مریض کی دیکھی جاتی ہے باڈی ویٹ کے ادبار سے بھی دوائیں جو ہے وہ دی جاتی ہیں تو ہر ایک کو ایک طرح سے وہ نہیں ہونا چاہیے بہت سے بچوں کو کچھ وقت کیلئے جگہیں پھر سونے دیں کچھ عمال کروائیں کچھ ریلیکس کر دیں بڑی دعاوں کی طرف نہ لے جائیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ان سے کروالیں ان کا آپ کو اس لحاظ سے خیال کرنا ہے تو بہرحال اسکار لیکن اپنے اوپر سختی کریں اپنے تو ایک ایک لمحے سے کشید کریں تو خاص طور پر علماء فرماتے ہیں اس رات جب آپ تھوڑا سا لیٹ بھی جائیں تھکن بھی اگر آپ کو محسوس ہو رہی ہو تو حلکے پھنکے طریقے سے آپ کم سے کم جس وقت آرام بھی کر رہے ہیں اس وقت بھی اسکار الہی زبان کے اوپر جاری رہیں شب قدر بھی خاص طور پر جو اسکار کا جو سردار ہے جس کو لا الہ الا اللہ کا جو کلمہ کہتے ہیں اس کو تو ہونٹوں کی معمولی سی حرکت دینے کی بھی ضرورت نہیں اس کلمے کو آپ پڑھ کے دیکھ لیں تو بہت اس میں ہونٹوں کی حرکت کی بھی ضرورت نہیں یعنی مرتا ہوا شخص کے لیے بھی سہولت پروردگار نے رکھی کہ جو مرتا ہوا شخص ہونٹوں کو حرکت دینے کی بھی قابل نہیں ہوتا تاکہ اس کے لیے بھی اس کلمے کو انتہائی آسان بنا دیا جائے کہ جو حرکت بھی ہونٹوں کو نہیں دے سکتا وہ بھی مرتے وقت کم سے کم اس کلمے کو ادا کر دے تو پوری کوشش کرنی ہے کہ پوری رات آپ کو جاگنا ہے پوری رات جاگنا ہے ایک منٹ کو بھی اس کے اندر کوشش کریں کہ آپ نہ سوئیں اور جب یہ رات پوری جاک کر آپ گزار لیا آپ نے تو آیت اللہ شاہ آبادیہ فرماتے تھے کہ اگر کسی شخص کو شب قدر پوری رات جاگنے کی توفیق نصیب ہو جائے تو اسے چاہیے کہ حضرت زہرہ پر درود بھیجے اور اس شب قدر سے ایک پیغام بھی لینا ہے عام زندگی میں بھی کوشش یہ کریں کہ عبادت کے لیے کوئی ایک حصہ رات کا ضرور جاک کر گزاریں چاہے ایک دس منٹ کا سہی پندرہ منٹ کا سہی واجب نماز سے ہٹ کر آدھی رات بز سے تو لوگ آج کل ویسی دو دو تین تین بجے سوتے ہیں یا صبح کے قریب جا کر سوتے ہیں تو کم سے کم اس رات کا کوئی حصہ عبادت کا ضرور اپنے لئے قرار دے اور افہا یہ فرماتے ہیں کہ جو سہر خیزی ہے اس سے پہلے بھی میں کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں سہر خیزی کے معنی یہ نہیں کہ جس وقت سورج وغیرہ نکل جائے یا سورج نکلنے سے پہلے کا ٹائم وہ تو بین اطلوعین کہلاتا ہے وہ بھی بہت افضل وقت ہے لیکن سہر خیزی اصلا علماء کہتے ہیں کہ تقریبا نماز فجر سے دو گھنٹے یا تین گھنٹے سے پہلے کا وقت ہے یہ بہت تھی سہر و سلوک اور عرفان کے لحاظ سے جو بڑے مقامات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اس موقع پر اٹھ کر سہر خیزی کرتے ہوئے اور عبادت خدا کو اگر انجام دیں تو وہ بہت ہی زیادہ فائدہ مندہ حدتہ کہ علماء فرماتے ہیں سہر خیزی بین اطلوعین سے بھی افضل بین اطلوعین ان صوبہ صادق سے لے کر جب سورج نکلتا ہے اس کے درمیان کا جو ٹائم ہوتا یہ بہت اپنے عرفان کو اور اپنے مقامات روحانی کو بلند کرنے کے لیے اس موقع سے بہت زیادہ استفادہ کیا جاتا ہے لیکن فرماتے ہیں سہر خیزی بین اطلوعین سے بھی افضل جو اس سے پہلے ہوتی لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ وہ فسق و فجور ٹی وی دیکھتے ہوئے سارے اس ٹائم کو بھی گزارا جاتا اچھا اس پوری رات میں خاص طور پر ایک نکتہ ہرگز فراموش نہ کریں یہ بہت آپ کو اس رات میں خصوصیت کے ساتھ ایک تاقید ہے کہ اس پوری رات میں ایک بھی گناہ نہیں ہونا چاہیے ایک بھی اتنی اپنے موازبت آپ کو کرنی ہے اتنا اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے اتنا اپنے آپ کو بیلنس کر کے چلنا ہے مل کے ایک ساتھ بیٹھ جاتے ہیں باتیں شروع ہو جاتی اس جگہ پہ تو ہرگز نہ جائے کوئی نہ کوئی غیبت کرنی پڑ جائے گی سننی پڑ جائے گی اور آپ دفاع نہیں کر سکیں گناہ لکھا جائے ایک گناہ بھی اس رات کو نہیں ہونا چاہیے اس لحاظ سے آپ سوچ سکتی ہیں کہ ٹی وی دے دی یہ اگر روزے سے نہ ہوں اور ان سے مثلا نافارمانی پروردگار ہوتی رہے تو پھر اس کی روزے کا فائدہ کیا ہوگا اسی طریقے سے شب قدر کے لئے بھی کہ اس کی شب قدر کے سارے عامال ضائع ہو جائیں گے اگر کوئی اس میں ایک گناہ بھی کسی نے کر لیا یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ حسن علی نقودہ کی اس فیانی یہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی چالیس روز تک بھی ریاضت انجام دیتا رہے اور ایک سیکنڈ کو بھی اس میں نمازوں کو اور عبادات کو ترک نہ کریں لیکن ایک نماز فجر چالیس دنوں میں فقط ایک دفعہ نماز فجر قضا کر دیں تو چالیس دن کے عامال حبام منصورہ ہو جائیں ریت کے ذرے جس طریق اڑا کے رکھ دیتے ہیں اس کو اس کی معنی بکھر کے رہ جائیں گے اتنے ضائع ہو جائیں گے عامال اگر اس نے چالیس روز تک مسلسل ایک سیکنڈ کو بھی ناغا نہیں کی عبادت انجام دیں اور فقط ایک دن کی نماز فجر قضا کر دی خود فرماتے تھے کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں ایک دفعہ نماز فجر قضا کی تھی اس کی پاداش میں اگلے دن میرا بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا اور وہ فرماتے تھے کہ اگر ایک رات کو بھی کبھی سمجھانے کے لیے اس قسم کی بات ہوتی کہ اگر ایک رات بھی میں نماز شب کو قضا کر دوں تو اگلے دن انتظار کرتا ہوں مسئیبتوں کے آنے کا کہ جو میں نے کل نماز شب قضا کی آج دیکھیں کون سی مسئیبت آتی وہ فرماتے تھے کہ ایک بھی انسان اگر مکروح کام کو انجام دے تو اس کی روح تنزلی کا شکار ہو جاتی یعنی وہ نیچے کی طرف تیزی کے ساتھ سفر شروع کر دیتا تو حرام کا سوچی کتنا زیادہ اثر ہوگا وہ کہتے تھے ایک مستحب کے عمال انجام دینے کے بعد روح کو ترقی ملتی اس کو سوچا نہیں جا سکتا تو سوچی واجبات پر عمل آپ کی روح کو کہاں پر لے جائے گا تو تنظلی جو ہے کہ تمام مقروغات سے انسان اپنے آپ کو بچائے حرام سے خاص طور پر شب قدر میں ایک گناہ بھی نہیں ہونا چاہیے اور شب قدر اس کی برکت پھر ایسی ہوگی کہ ہو سکتا اگر اس رات کو آپ نے اپنے آپ کو گناہوں سے روایات میں ہے کہ فرشتے باز وقت خلق ہو جاتے ہیں اور اس کو ہاتھ پکڑ کر اس گناہوں سے روکتے ہیں تو اس قسم کی کوئی صورتحال اس کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے تو یہی وجہ ہے کہ کتنے دیکھئے ایسی چیزیں ہیں حضافہ عامانی فرماتے کہ پیغمبر فرمائے دوزاق بھیجا جائے گا اس وقت سلمان فارشی اٹھے اور کہا اللہ رسول فضاحت فرمائی کون لوگ ہوں گے جو نمازیں پڑھتے روزے رکھتے تحجد گزار تھے لیکن عیب یہ تھا کہ جب بھی ان کے سامنے کوئی حرام کام کرنے کا موقع آتا تھا تو اس کا پود پڑھتے تھے اس کا ارتکاب کر لیتے تھے تو ہمارے سامنے کوئی موقع پیش آئے فورا ہم نے ارتکاب کر لیا کوئی ریزسٹنسی نہیں ہاں عبادت بھی انجام دے رہے ہیں گناہ بھی ہو رہے ہیں جیسے کہ آج کل ٹی وی آج کل یہی کام کر رہے ہیں نمازیں بھی پڑھ گانے بھی سننیں نمازیں بھی پڑھ لیے ڈانس بھی کر لیں نمازیں بھی پڑھ لیں خوالیاں بھی مسئل پڑھتے رہیں بغیرہ تو ایک ایسی چیز ہو گئی کہ اسلام اور گناہ کو آپس میں ملا ملا کر چلیں یہی دین اور دنیا کی اسی کے اندر فلح ہے کہ دونوں چیزیں اس طرح سے ساتھ ہو گناہ بھی ہوتے ہو رہی ہیں خوب عبادت ہو رہی ہیں لیکن ایک گناہ بھی ہوا تو ساری نیکیاں اڑا کے رکھ دی جائیں گے اور اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو اچھا اب ایک چیز اور بھی ہے کہ کیسے بچائیں اس کو کہ اللہ ہم سے اس رات کی تفیل خاص طور پر رمضان کی تو ہر رات اس دعا کو پڑھنا ہے لیکن روایت میں پیغمبر نے فرمایا کہ جو شخص بھی رمضان میں ہر واجب نماز کے بعد اس دعا کو پڑھے گا اللہ اس کے قیامت تک گناہوں کو معاف کر دے گا اللہم ادخل علی اہل قبور السرور والی جو دعا ہے تو یہ بھی سہرہ ہے اس کے لیے اور گناہوں سے حفاظت توفیق کے لیے ایک کام آیت اللہ تقیی بہجت نے بتایا وہ بھی انجام دیں کہ مکہ مدینہ نجف کربلا سامرہ کازمین مشہد قم مطفون ہستیوں کو ایک سورہ الحمد اور ایک اور کوئی سورہ حدیہ کیے جائے تو سامرل سے گناہوں سے حفاظت اور توبہ کی توفیق نصیب ہو جاتی ضرور بھیجئے محمد وآلہ ایک سورہ الحمد اور اس کے ساتھ کوئی ایک سورہ وہ ان جگہ مقدس جگہ پر مدفون جو ہستیاں ان کو آپ حدیہ کریں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا گناہوں سے حفاظت ہوگی اور توبہ کی توفیق نصیب ہوگی بہترین عمل ہے اس رات کو کرنے کے حوالے سے تاکہ آئندہ زندگی میں بھی اپنی گناہوں سے بچائے جا سکے اور فقط اس رات کی حد تک محدود نہ ہو جائے کہ اس رات کو گناہ نہ ہو بلکہ آئندہ زندگی میں بھی نہ ہو ایک چیز اور بھی علماء نے اس کی تاقید کی ہے وہ یہ کہ دیکھیں اتنی عظیم رات آپ کو مل رہی ہے اس پر پروردگار کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے تو اس عظیم رات کے ملنے پر ایک طویل سجدہ شکر انجام دیں شب سہر سلوکو اور عرفان بغیر سجدہ کے کیسے حاصل ہو سکتی اس رات ایک طویل سجدہ شکر جو انجام دیں دیکھیں ویسے تو علماء فرماتے ہیں سارے آئمہ کے جو سجدے ہیں وہ سب بندگی کے ارکان میں سے ہیں اور سبھی کے سجدے ایسے ہیں لیکن خاص طور پر سجدہ امام موسی قاظم علیہ السلام ایک طویل سجدہ انجام دیں جس کے اندر اس دعا کو پڑے کہ تیرے اس بندے کے گناہ بہت عظیم ہے بروردگار بہت بڑے بڑے گناہ لیکن تو اس بندے کو بخش دے اور تیری بخش کتنی حسین ہے تو فرماتے ایک طویل سجدہ شکر انجام دیں اور کوشش کریں کہ اس دعا کو بھی اگر اس کے اندر پڑھ لیں اور علماء ایک چیز اس دعا کے علاوہ ایک ذکر کو اور فرماتے ہے اور وہ ہے ذکر یونوسیہ بھی اس طویل سجدہ کے اندر ہی انجام دے لیں اور خاص طور پر یہ طویل سجدہ نماز عشاء کے بعد انجام دیا جائے اور یقیناً انسان پہلے تو مغربین کی نماز پڑھے گا پھر دعا اور عسکار اور دیگر عبادات کی طرف جائے گا تو طویل سجدہ شکر اور اس کے اندر اگر جب سجدے شکر کرنے ہی جا رہے ہیں تو کیوں نہ اس سجدے کو اختیار کر لیں جس کا پہلے بھی تذکر ہوا جس کو کرنے کی وجہ سے حضرت ابراہیم اس مقام تک پہنچے تھے جو آیت اللہ عبدال کہیں شکرا للہ پھر پیشانی کا بائیں حصہ رکھیں اور تین دفعہ کہیں استغفر اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہی وہ سجدہ ہے جس مسلسل انجام دینے سے خلیل خوضہ کے درجے تک حضرت ابراہیم پہنچے تھی تو سجدہ شکر انجام دیں اور اس وجہ سے بھی دیکھیں سجدہ شکر کرنا کہ رات آپ کو مل گئی کتنے افراد ایسے ہیں کہ جو پچھلے سال تک ہم آپ کے ساتھ ہوتے تھے اور اس شب قدر کے آنے سے پہلے پہلے وہ قبرستانوں میں جا کر دفن ہو جو گئی وہ ٹھیک ہے وہ بھی اللہ کی رضوانِ الٰہی کو پا گئی لیکن آپ کے پاس اور زیادہ وقت آ گیا ہے آپ زیادہ فیضیاب ہو سکتے ہیں زیادہ اللہ کی اس نعمتوں سے استفادہ کر سکتے ہیں اس کی عبادت وغیرہ سے اور اپنے مقام اور مرتبے کو مزید بڑھانے کی ہمارے پاس گنجائش اور جب یہ علماء فرماتے ہیں کہ اس رات کو جب یہ طویل سجدے شکر آپ انجام دیں گے جب تم شکر کرو گے تو اس میں مزید اضافہ ہوگا تو تو خود بخود اس بات کا لازمہ یہ چیز بنے گی کہ آپ کو اگلی شب قدر حاصل ہو جائے گی اس میں اضافہ ہوگا جب آپ نے اس شب قدر کے حاصل ہونے کے لیے سجدے شکر انجام دیا ہے تو انشاءاللہ آئندہ زندگی کی بہت ساری شب قدر آپ کو ملیں کس طرح انسان اپنی ایکسٹینشن بے ایکسٹینشن کرواتا چلا جائے اپنی زندگی میں بھی وہ ایک طریقہ یہ ہے تو ملہ حسین قلی حمد نے جن کا بھی تذکرہ آ رہا تھا تو ان کے انتقال کے بعد ان کے گھر والوں نے بھی لوگوں نے آکر ان کے گھر والوں سے دریافت کیا کہ زیادہ تر اوقات میں اکثر لوگوں کو ہوتا نہیں کہ پوچھیں کیا کرتے گھر میں یعنی اتنے بڑے مقام اور مرتبے کو حاصل کیا تو ان کے گھر والوں نے کہ زیادہ تر ہم حسین قولی حمدانی کو ہم سجدے کی حالت ہی میں پاتے تھے اتنے زیادہ سجدے کرتے تھے تو کم سے کم اس میں ایک طویل سجدہ ہی انجام دے لیا جائے اچھا اب اس میں شب قدر کے اندر تین سورے کی بڑی تعقید ہے سورہ روم پڑی جائے گی سورہ انقبوت پڑی جائے گی اور سورہ حامیم دخان جس سورہ دخان کہتے ہیں وہ پڑی جائے گی یہ مکمل عدب اور احترام کے ساتھ پڑنا بہت خوشو خضو کے ساتھ پڑنا ہے ویسے تو آپ دیکھیں قرآن میں اس بات کی اجازت ہے کہ آپ لیٹ کے بھی پڑھ سکتے ہیں اگرچہ آداب کے خلاف ہے لیکن بہرحال ہم زیادہ اس لحاظ سے اس کو تاہو کرنا کہ پورے اتنے احتمام کے ساتھ ہر دفعہ انسان تلاوت قرآن کرنے وہ کہا جائے تو ایسا نہ ہو تلاوت قرآن ہی گھبرا کر چھوڑ دے تو جس طرح سے بھی تلاوت قرآن کر لو چلتے پھرتے کر لو لیٹے لیٹے کر 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 رہو لیکن اس رات کو جب یہ سورہ آپ پڑھیں اور جو تلاوت قرآن کریں علماء فرماتے ہیں کہ یہ خاص طور پر آداب کی ریائت کرتے وہ پڑھیں تاکہ مکمل فائدہ آپ کو اس میں حاصل ہوں جیسے کہ آیت اللہ عبدالکری میں کشمیری فرماتے تھے خاص طور پر کہتے تھے کہ ہزار مرتبہ سور قدر کا پڑھنا بہت ہی مانویت کے لیے روحانیلت کے لیے بہت تو اسی طریقے سے کچھ علماء تو ایسے گزریں جیسے آیت اللہ شیخ محمد حسین کمپانی روز آنا ایک ہزار مرتبہ سور قدر پڑھتے تھے روز جب بھی تو دیکھئے بڑے بڑے مقامات کو حاصل کیا تو اب کسی نے شیخ عبدالکری کشمیری سے پوچھا نہیں سید عبدالکری میں کشمیری سے کہ آپ نے بتایا تھا کہ ہزار مرتبہ سور قدر پڑھی جائے تو میں نے ہزار دفعہ سور قدر پڑھی ہے لیکن میں نے دیکھ کوئی اثاری مرتب نہیں ہوا اب میں کیا کروں تو انہوں نے کہا کہ کیا تم نے آداب کا خیال کیا تھا یہ چلتے پھرتے سور قدر پڑھی تھی ہزار مرتبہ کہا کہ نہیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جا رہے اس طرح سے پڑھی کہا جب ہی اثر مرتب نہیں ہوا شب قدر میں خاص طور پر آپ پورے آداب کی ریائت کے ساتھ قبلہ رخ بیٹھیں تلاوت قرآن کرتے وقت تین سورے بھی خاص طور پڑھیں گی مکمل عدب اور احترام کے ساتھ پڑھیں گی تو فائدے اور زیادہ ملیں گی جیسے خود ایک دفعہ سید عبدالکریم کشمیری کے پاس ایک عالم آئے اور اپنی بیوی کے سلسلے میں بڑی شکایت کی کہ علماء کی بیوی بھی اس قسم کیا جاتی اور بہت عورتوں کے شوہر بھی بہت خراب ان کو مل جاتے کہ اتنا زیادہ مجھے پریشان کر کے رکھا ہوا ہے کہ اپنی پریشانی کی شکایت لے کر عبدالکریم کشمیری کے پاس آئے کہ مجھے حل بتائی کہ میں کیا کروں دیکھیں کسی شخص نے ایک دفعہ وہ کہاتا نا کہ بوتل کا جن کسی کو مل گیا تھا اور بوتل کے دن دوبارہ بوتل میں جا کے بیٹھ گا چچا میاں کورک اپر سے کس کے لگانا تو مقصد کہنے کہ یہ ناممکن چیز تو مجھے کام بتا رو ایسا ہوئی نہیں سکتا تو پہرحال آئے وہ کہنے کہ میں کیا کروں مجھے کوئی طریقہ بتائی کہا کہ تم گھر میں بہت زیادہ تلاوت قرآن کرو تو گھر جھگڑے سارے ختم ہو جائیں گے گھر جھگڑے بہت بڑا یہ بھی ہے گھروں میں تلاوت قرآن ختم ہو گئی ان عالم نے کہ واقعی آپ نے صحیح فرمایا ان روزانہ کے لڑھائی جھگڑوں کی وجہ سے گزشتہ دو سال سے میں گھر میں ایک دفعہ بھی تلاوت قرآن نہیں کر سکا تھا تو گھروں میں خالی صرف یہ نہیں کہ تلاوت قرآن بھی اگر آپ کو کرنی ہے تو اس رات کی حد تک کرنی ہے نہیں اس کو پورے سال پر بھی محیط کرنا یہ وجہ کہ آیت اللہ شیخ مجتبہ لنکرانی وہ خود فرماتے تھے کہ آخری عمر میں بہت زیادہ قرآن پڑھنے لگے انتقال سے پہلے بہت ہر قرآن پڑھتے نظر آتے تھے اور فرماتے تھے کاش بہت سی کتاب کو جوانی میں پڑھنے سے بہتر تھا میں قرآن کے اوپر ہی وقت لگا تھا ہم دیکھیں بہت سارے علوم حاصل کر رہے ہوتے ہیں تو ایسی علوم کی طرف بھی چلے جاتے ہیں جو اتنے فائدے مند نہیں ہوتے تو آپ کو یاد ہوگا کہ امام خمینی نے نسخہ کیمیا جن شیخ خسن لنکودہ کی اسفیحانی سے حاصل کیا تھا ان کا کئی دفعہ تذکر آ چکا ایک طریقہ تو سعداد کرام کی خدمت کا انہوں نے بتایا تھا جس سے انہوں نے عظیم مقام کو حاصل کی دوسرا طریقہ جو میں نے کہا تھا آگے چل کے بتاؤں گا وہ یہ طریقہ ہے فرماتے ہیں کہ مشہد کے قیام میں چار سال تک میں نے مسلسل روزانہ شب سے قرآن ختم کرنے کے بعد روزانہ چار سال تک روزانہ ایک قرآن ختم کر کے اس کو حدیہ کرتا تھا امام رضا کی خدمت روزانہ ایک قرآن ختم کر کے سوچ سکتے ہیں آپ کہ کتنا زیادہ مشکل کام ہے رات میں قرآن شروع کرتے تھے صبح تک ختم کرتے تھے اور اس کو خدمت امام رضا میں حدیہ کرتے تھے اور اس عمل کو مسلسل چار سال تک انجام دیا ہے یعنی چودہ سو چالیس قرآن تقریباً ڈیرھ ہزار قرآن تو امام رضا کے خدمت میں سواب کے طور پر حدیعہ کے طور پر پیش کی ہیں دیکھئے ایسے تو مقامات حاصل نہیں ہو جاتے نا محنت کسی مقام کو حاصل بھی نہیں کر پاتے ہیں تو دیکھیں اس قرآن سے کتنے مقامات آلیہ کو حاصل کیا ہے اس قرآن کی تلاوت سے تو اس قرآن کو کوشش کریں کہ اپنے اندر بھی اتاریں یہی وجہ ہے قیت اللہ حسن زادہ عملی فرماتے تھے قرآن شب قدر میں نازل ہوا شب قدر میں قرآن دل میں اتارو گے تو تمہاری ذات کا حصہ بن جائے گا اگر فقط سر پر رکھو گے تو پانچ منٹ بعد یہ الگ ہو جائے گا تم الگ ہو جاؤ گے صرف اگر سر کی حد تک ابھی آپ نے دیکھی دیں ایک تصویر وہ فیشن زیادہ ناخون آپ نے دیکھ اس بھضو بھی ممکن نہیں جس کے اوپر اور اس میں آپ اس قسم کے عمال انجام دے رہے ہوں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ذات کا حصہ قرآن بنا نہیں یہ الگ تم الگ اس کو عمل کرو قرآن کے اوپر یہ وجہ ہے کہ آیت اللہ جواد عملی بھی فرماتے کہ ہم صرف قرآن جلد ہوتی ہے اس کے بوسے لیتے ہیں قرآن کے صفات کے بوسے لیتے ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صفات متبرک ہو چکے اور حقیقت ہے دیکھیں ہم جب بھی حجاز مقدس جاتے ہیں اور وہاں پر خان کعبہ مسجد نبوی وغیرہ جاتے ہیں تو میں تبرکات کو چومنے سے روکا جاتا آیت اللہ سید عبدالحسین شرف الدونی موسوی آمیلی جو کہ کتاب المراجیات جنہوں نے بہت اچھی کتاب لکھی ہے اور مذہب اہل بیعت کے نام سے اردو میں ترجمہ ہوئی فارسی میں المناظرات کے نام سے ترجمہ ہوئی صاحب المراجیات اور جب یہ خج پر تشریف لے گئے تھے اور باقعدہ شاید وہ پہلے عالم دین ہیں گزشتہ کئی سو سالوں کے اندر جنہوں نے مسجد الحرام میں باقعدہ ان کی امامت میں نماز تک ادا کی گئی مسجد الحرام میں عبدالحسین شرف الدین موسوی تو اس زمانے کا جو بادشاہ تھا ملک عبدالعزیز ان سے ملاقات بھی ہوئی تو آپ نے بادشاہ کو چمڑے کی جلد میں قرآن کا تحفہ بیش کیا بادشاہ نے اس کو لیا چومہ پیشانی اس کے اوپر رکھی آپ فوراً آپ نے کہا بادشاہ آپ نے اس کی جلد کا بوسا کیوں لیا یہ تو بکری کی خال کا بنا ہوا بادشاہ نے کہا میں نے اس کا بوسا نہیں لی بلکہ اس کے اندر جو موجود قرآن ہے اس کی تعظیم میں کی فوراً آپ نے کہا آسند اے بادشاہ ہم شیعہ بھی رسول کی ذریع کو اس احترام اور تعظیم کی خاطری بوسا دیتی ہم فقط اس دھات کی بنی چیز کو اہمیت نہیں دے رہے ہوتے بلکہ اس کا مظروف ہے جو اس کے اندر موجود پیغمبر اسلام ہے ان کی عظمت کے تحت ہم اس کو بوسا دے رہے ہوتے ہیں اس موقع پر سب نے نعرہ تکبیر بلند کیا باقاعدہ بادشاہ نے مجبور ہو کر اس سال پیغمبر اسلام کے آثار کو چومنے کی اجازت بھی دیتی تھی لیکن اس کے بعد جو بلی عید آیا اس نے باقاعدہ قانون پاس کیا اور اس کے بعد پھر سے بابندی لگا دی گئی جب بھی وہاں پہ آج کل روگا جاتا ہے تو آیت اللہ جواد عاملی یہ فرماتے ہیں کہ ہم جب قرآن کے جلد کے بوسے لیتے ہیں تو یہ جو بے جان اشیاں ہیں یہ صفحے یہ جلد یہ جب حروف قرآن سے متصل ہو کر متبرک ہو جاتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ بے جان اشیاں جب متصل ہو کر متبرک ہو رہی ہیں تو کیوں نہ ہم اپنی روح اور جان کو قرآن سے معنوس کر کے متبرک بنا لیں ہم بھی تو اپنی روح کو متبرک بنا سکتے ہیں ہم بھی تو اپنی جان کو متبرک بنا سکتے ہیں اگر قرآن کے احکام سے اپنے آپ کو متصل کر لیں آپ بھی متبرک ہو سکتے ہیں فقط فقط یہ الفاظ جس صفحے کے اوپر متبرک ہو جلد تلاوت ہے اس رات کو خاص طور پر تلاوت کرنی ہے اور قرآن کو کچھ اہمیت دی جانے لگی ہے مساجد کے اندر بھی قرآن کے حوالے سے پروگرام ہونے لگے ہیں ایران میں تو پہلے سے ہوتے آ رہے ہیں لیکن ہمارے ہم بھی ماشاء اللہ سے شروع ہو گئے ہیں اور خاص طور پر قرآن کے حوالے سے مرہومین کو اس رات ضرور یاد رکھا جائے بلکہ کوشش کریں کہ جتنے بھی آمال شب قدر جب آپ انجام دینا شروع کریں گی تو اس میں تمام مرہومین کی بھی نیابت کی نیت کر لیں تمام مرہومین کی نیابت کہ میں ان کی طرف سے بھی تمام آمال کو انجام دے رہی دیکھئے کہ جو مرہومین ہو گئے دیکھئے ایک تو حراموں میں بیسے بھی جو متصل حراموں میں مختلف قبور ہیں جہاں کے علماء کے قبور ہیں مختلف آئمائے کے حراموں میں نظر آتی حرام معصوم قوم کے اندر لحاظ قبر استان جہاں مختلف مراجی کی قبور بھی ہیں تو حرام کے اندر بھی قبر ہیں اور اس سے تھوڑا سا باہر نکل کر ہی دروازے کے باہر آیت اللہ بروجردی کی قبر بھی آپ نے دیکھی ہوگی جو لوگ آ گئے ہیں اسی طریقے سے حرام امام رضا ہے وہاں پر بھی بڑے علماء کی قبور ہیں نجف میں بھی ہیں تو معصوم عقوم کے حرم میں بھی قبور ہیں اور حرم سے باہر جب نکل جاتے ہیں تو ایک قبر ستان شیخان ہے جہاں کپڑے کی وغیرہ کی دگان ہیں مارکیٹس وغیرہ بنی ہوئی ہیں یہ انتہائی نورانی اور بابرکت مقام جس طرح سے نجف میں علی آقا قاضی کی قبر پر کوئی نہیں جاتا اس طرح قبر ستان شیخان میں بھی لوگ سامنے سے گزرتے ہیں زائرین وہیں سامنے ہوتلوں میں ریائش پذیر ہیں لیں قبر ستان شیخان میں کبھی نہیں جاتے نظر آتے اور کتنے بڑے بڑے علماء اور شہدہ اور اصحاب امام اس قبر ستان کے اندر دفن بلکل متصل زکریہ ابن آدم چھٹے ساتھ میں آٹھ میں امام کے صحابی اور امام خود کہتے تھے جس کو مسئلہ پیش آتا تھا کہ آ نہیں سکتا کہ زکریہ ابن آدم سے جا کر پوچھ اور اس کے علاوہ زکریہ ابن عدریس اور ابن قولاویہ کی قبر بھی وہاں قریب ہی ہے اس سے متصل ہی ہے جواد ملکی تبریزی کی قبر وہاں پر ہے جن کا بھی ذکر ہو رہا تھا ریور معظم بھی جب بھی جاتے ہیں جواد ملکی تبریزی قبر پر ضرور جاتے ہیں اس کے علاوہ مرہوم حید جی یہ خود غرفہ میں سے ہیں موت اختیاری کے حوالے سے ان کا واقعہ تھا جو کہ اب اتنا وقت نہیں کہ اس کو پڑ جائے تو طالب علموں کو لحاظ سے اور جو ظاہرین ہیں اور مومنین کو اس قبر ستان میں ضرور جانا چاہیے تو اپنے تمام بلکہ کہا جاتا ہے کہ جو معصوم قوم کا حرم ہے اس سے علاوہ جو سب سے بابرکت مقام قوم کے اندر ہے قبر ستان شیخ خان تو آپ خود سوچیں کہ یہ کتنا لیکن لوگ عام طور پر نہیں جاتے ہیں وہاں پر اسی طریقے سے امام رضا کے روزے کے ہاتھے میں بھی شیخ حسین علی نخودے کی اسفہانی کی قبر بھی اتنے بڑے نخودے کی اسفہانی یعنی تمام مرہومین کا یہ سلسلہ ہے وہ اب بھی تلاوت قرآن کے ثواب کو حدیعے کے طور پر فرمائش کرتے ہیں باقاعدہ فرمائش کہ تلاوت قرآن کا حدیعہ ان کو کیا جائے تو اس رات کو ان کو کیسے فراموش کیا جائے گا کربلائی رضا کرمانی جو کے اس زمانے میں آستان قدس رضا وی کے موزن تھے کہہ رہے ہیں کہ میں شیخ حسین علی نخودے کی روزانہ بین تلوین ان کے قبر پر فاتحہ خوانی کے لئے جاتا تھا کہہ رہے ہیں ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ شیخ خواب میں آئے ہیں میرے اور آ کر کہہ رہے ہیں کہ تم روزانہ میری قبر پر فاتحہ خوانی کے لئے آتے ہو لیکن تم میرے لئے سور یاسین اور سور توہہ کیوں نہیں پڑھتے ہو سور یاسین اور سور توہہ شیخ حسین علی جیسا عارف کامل وہ فرمائش کر رہا ہے دو سور کی یعنی اتنے بابرکت سور ہیں یہ مرہوم ان کو اتنا فائدہ پہنچانے والے ہیں کہ سور فاتحہ کے ثواب ملنے کے باوجود بھی فرمائش کر رہے ہیں کہ تم یہ دو سور کو نہیں پڑھتے ہو کہہ رہے ہیں اس جملے کو شیخ حسین علی نے خواب میں تین مرتبہ جو اسی جملے کی تقرار کی تو میں نے کہ انشاءاللہ میں ضرور پڑھوں گا کہنے میں بیدار ہوا تو ایک چیز دیکھ کر محسوس کر حیران رہ گئے کہ یہ دونوں سورے مجھے حفظ ہو چکے تھے اور کہنے اس کے بعد میں نے روزانہ جا کر ان سوروں کی تلاوت شروع کر دی تو آپ نے دیکھا کہ بہرحال آج کی آپ کبھی انتظار کریں گے اور یقینا یہ دو سورے اگر پڑھنے کے پاس کسی کے پاس وقت ہو تو سورہ یاسین اور سورہ تحا کو اپنے مرہومین کے لئے ضرور تلاوت کریں دیکھیں عبادت میں بہرحال محنت تو کرنی ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کتنے زیادہ چیزیں آتی جارہی ہیں اس کا وقت اتنا کہا ہو گا اللہ انشاءاللہ برکت اس میں پیدا کرے گا وقت بھی نکلے گا تو یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ تقیی بہجت کہتے تھے کہ زمان غیبت میں جو عبادت کرنے کا ثواب زمان ظہور سے زیادہ ہے یعنی اس میں جو اگر آپ نے محنت کر لی تو اس کا ثواب زمان ظہور امام یعنی جب امام ظہور کر جائیں گے اس وقت کی عبادت سے زیادہ ثواب آج کل کے دور میں عبادت کا ہے اچھا اس رات کے لیے پیغمبر تو کہی چکے ہیں کہ شب قدر میں کسی نے پوچھا پیغمبر سے علماء فرماتے خاص طور بیمار حضرات اس رات کو دعا مشلول بیماری کے لیے ضرور پڑھیں یا ان کے لوائقین یا ان کے جو گھر والے ہیں وہ اپنے بیماروں کے لیے دعا مشلول کہ اس میں آزم اس کے اندر ہے اس دعا کے اندر اور یہ بہت مجرب ہے تو بیماروں کے لیے زیادہ سوالات کرتے دیکھے جا رہے ہیں کہ دل کو ہمارے سکون نہیں ملتا دل سے جیسے سکون غائب ہو گیا دل ہر وقت دھڑکے لگے رہتے ہیں یعنی بظاہر لوگوں کے مالی حالت اچھے ہوئے لیکن سکون غارت ہو گیا تو حجت الاسلام صحفی وہ فرماتے ہیں کہ دل کے سکون اور آرام کے لئے جس میں دل کی ظاہری بیماریاں بھی شامل ہیں باطنی بیماریاں بھی شامل ہیں اور سکون قلب کے لئے فرماتے ہیں اگر ہاتھ کو سینے پر رکھ کر انسان تین مرتبہ کھڑے ہو کر اور تین مرتبہ بیٹھ کر سورہ رات کی آیت نمبر اٹھائیس پڑے کہ اگر لائے ہیں ان کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے اتمنان ملتا اور آگا ہو جاؤ کہ اتمنان دلوں کو فقط اللہ کے ذکر سے ہی ملتا سورہ رات کی آیت نمبر اٹھائیس کو تین مرتبہ سینے پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو کر تین مرتبہ اور تین مرتبہ بیٹھ کر پڑے تو جسم دل کی ظاہری اور باطنی بیماریوں کے لئے اور سکون قلب کے لئے بہت مجرب عمل ہیں یہ فرماتے ہیں تو بیچ میں ذکر آ گیا سوچا کہ لوگ بہت زیادہ آج کل پریشان ہیں کہ مالی حالات کے ٹھیک ہونے کے باوجود بھی اچھا اب ایک چیز اور علماء فرماتے ہیں کہ خاص طور پر نماز شب اس کو فراموش نہ کریں جو اس کے پابند نہیں ہے نماز شب کو خاص طور پر نماز شب اس رات کو کوشش کریں کہ اس رات سے اہد کرلیں جو شب قدر کا بہت بڑا فائدہ آپ کو اٹھانا ہے نماز شب روزانہ پڑھیں تو کوشش کریں ایک تو گیارہ رکعت والی نماز شب وہ شب قدر سے اس کا آغاز کر دیں جو کہ بات کی زندگی تک بھی اس کو جاری اور ساری رکھیں اب مسئلہ ہے کہ باتیں ابھی پھر بہت تھی میرے ادبار سے تقریبا آدھے گھنٹے کا تقریبا میرے لحاظ سے میٹر اور تھا جو کہ کچھ عامال اور بیان کرنا تھے لیکن ظاہر شب قدر ایک ایسی عظیم اور بابرکت رات ہے کہ بہرحال اس کا حق کبھی آدھا ہوئی نہیں سکتا ہے تو کوشش یہ کریں کہ جتنے بھی عامال بتائے گئے ہیں بہت سے علماء جملہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں تبدیلی کیوں نہیں آتی طالب علموں سے فرماتے ہیں کہ تبدیلی یوں نہیں آتی کہ پچھلی کلاس کا سبق اس پر عمل تم نے نہیں کیا ہوتا یعنی جو انسان جتنا حاصل کر لی اس پر عمل شروع کر دے تو خود بخود اس کے اندر تبدیلی آتی چلی جائے گی ہمارے ساتھ یہ کہ جتنی بھی چیزیں بتائی گئیں اس پر عمل کرنا شروع کر دیں انشاءاللہ پھر اپنے نفس کے اندر بہت تبدیلی آپ کو نظر آئیں گی رات دعاوں کی رات ہے قبولیت کی رات ہے کوشش کریں گڑگڑائیں کہ چشمیں قبولیت زمزم ہے جو قبولیت ہے اس کو بہرحال جاری ہونا ہی پڑھتا ہے دعاوں کو ایڈیا رگڑیں باقاعدہ اس رات کو تو انشاءاللہ تمام اپنی دعاوں کو بھی آپ قبول کر وائیں گے اپنی زندگی کے اندر ایک ایسی پرمنن تبدیلی بھی لے کر آئیں گی کہ آئندہ زندگی میں انسان کوئی گناہ نہ کرے اور مکمل زندگی کو اطاعت الہی میں گزارے باتیں بہت سی ہیں لیکن اب اتنا وقت نہیں کہ مزید آگے بڑھائیں وَصَّلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ تَيُّبِينَ اَفْتَاهِرَ